دیکھیں بھائی کتاب پر وَإِلَّا قُسِّمَ الدَّارُ أَسْلَاسًا وَيُحَایَ الْعَبْدِ باب الوصیت بسکنہ والخدمہ وصیت کے مسائل ذکر ہو رہے ہیں بھئی اگلا باب ہے باب الوصیت بسکنہ والخدمہ سکنہ کہتے ہیں رہائش کو بھئی رہائش کوئی شخص کسی گھر میں رہتا ہے اور خدمت یعنی کوئی غلام یا باندی کسی کو خدمت کے لیے دیتا ہے اس کی وصیت کرتا ہے بھئی ابھی تک جو آپ نے وصیتیں پڑھیں اس میں موسیٰ لہو کو مالک بنایا جاتا تھا کوئی شخص مرنے لگا اور اس نے کہا میرے مرنے کے بعد میرے مال کا تیسرا حصہ زید کو دے دینا تو دیکھو اس کے اندر تیسرے حصے کا مالک بنا دیا ہے زید کو یعنی موسیٰ لہو کو لیکن اب اس باب میں ذکر ہوگا کہ مالک نہیں بنائے گا بلکہ منافع کا مالک بنائے گا عین کا مالک نہیں بنائے گا اس چیز کا مالک نہیں بنائے گا بلکہ اس چیز کے منافع کا مالک بنائے گا جیسے گھر ہوتا ہے ایک گھر کی ملکیت ہے اور ایک گھر کے منافع ہیں گھر کا کیا نفع ہے کیا فائدہ ہے کہ اس میں رہائش رکھی جاتی ہے رہائش رکھی جاتی ہے اور اسی طرح غلام یا باندی ہے ان سے خدمت لی جاتی ہے تو یہاں پر کوئی شخص اگر کسی کے لیے کسی گھر کی رہائش کی وسیعت کرے یا اپنے کسی غلام کی خدمت کی وسیعت کرے کہ میرے مرنے کے بعد میرا یہ غلام جو ہے وہ ایک سال تک بکر کی خدمت کرتا رہے یا تمام زندگی بکر کی خدمت کرتا رہے یا یہ جو میرا مکان ہے میرے مرنے کے بعد یہ رہائش کے لیے زید کو دے دیا جائے وہ تین سال تک اس میں رہائش رکھ سکتا ہے یا یوں کہے کہ تمام زندگی اس کو رہائش کے لیے یہ گھر دے دیا جائے تو کس چیز کی وسیعت ہوئی یہ ملکیت کی وسیعت نہیں ہے بلکہ منافع کی وسیعت ہے اور منافع منافع کا تو دوسرے کو مالک بنانا جائز ہے بدل کے ساتھ بھی اور بغیر بدل کے بھی بھئی کوئی شخص ہے وہ اپنی گاڑی کرایا پر دیتا ہے دیکھو کرایا پر دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا کرایا پر دے سکتا ہے تو دیکھو اس نے گاڑی کا مالک دوسرے کو نہیں بنایا بلکہ گاڑی کے منافع اس کو دیئے ہیں اور بدلے میں عیوز لیا ہے منافع کا مالک کسی دوسرے کو بنانا کسی بدل کے بدلے میں یہ بھی درست ہے اور بغیر بدل کے کسی کو منافع کا مالک بنانا یہ بھی صحیح ہے مثلا آپ اپنے ساتھی کو گاڑی دے دیتے ہیں ویسے ہی استعمال کے لیے دو تین دن یا چار دن کے لیے تو آپ نے گویا چار دن تک گاڑی کے منافع کا مالک اس کو بنا دیا اور کوئی عوض بھی نہیں لیا تو جب ویسے عام زندگی کے اندر منافع کا مالک بنانا جائز ہے دوسرے کو بدل کے ساتھ بھی اور بغیر بدل کے بھی تو اسی طرح وسیعت کے ذریعے بھی کسی کو منافع کا مالک بنانا جائز ہے چاہے کوئی معلوم اور متعین مدت ہو چاہے ہمیشہ کے لیے ہو جب معلوم اور متعین مدت ہو تو اتنی مدت کے لیے وہ منافع اس کے ہو جائیں گے اور اگر ہمیشہ کی وسیعت کرتا ہے تو پھر جب تک وہ شخص زندہ ہے وہ منافع حاصل کرے گا اس چیز کے اور جب اس کا انتقال ہو جائے گا تو پھر وہ چیز واپس وارثوں کے پاس آ جائے گی بات سمجھ میں آ گئے دیکھئے اب کتاب پر باب الوسیت بسکنا والخدمتی یہ باب ہے رہائش اور خدمت کی وسیعت کے بارے میں تصح الوسیت بخدمت عبدی ہی و سکنا داری ہی صحیح ہے وسیعت کرنا اپنے غلام کی خدمت کی اور اپنے گھر کی رہائش کی مدتا معینتا کسی معین مدت کے لیے وابدن اور ہمیشہ کے لیے معین مدت کے لیے بھی منافع کا مالک بنا سکتا ہے کہ ایک سال یا دو سال یا تین سال مدت متعین کر دے اور ہمیشہ کے لیے بھی مالک بنا سکتا ہے منافع کا اور ہمیشہ کے لیے جب مالک بنائے گا تو وہ کب تک مالک رہے گا جب تک موسیٰ لہو زندہ ہے جب موسیٰ لہو مر جائے گا تو پھر یہ چیز واپس وارثوں کو مل جائے گی تو صحیح ہے وسیعت کرنا اپنے غلام کی خدمت کی و سکناداری ہی اور اپنے گھر کی رہائش کی مدتا معینتا معین مدت کے لیے و آبادا اور ہمیشہ کے لیے و بغلتی ہیما اور ان دونوں کی آمدنی کی ان دونوں کی آمدنی کی وسیعت کرنا بھی صحیح ہے میں نے بتلایا تھا بھائی غلہ کا لفظ پہلے بھی آیا تھا غلہ زمین سے جو پیداوار حاصل ہو یا زمین کی جو آمدنی ہو اسی طرح زمین کی رائے پر دی ہے اس سے جو آمدنی حاصل ہوئی یا اسی طرح غلام وغیرہ ہے وہ کاریگر ہیں کوئی کام وغیرہ کرتے ہیں تو ان سب کو غلہ کہتے ہیں زمین کی آمدنی ہو یا مکان کا کرایا ہو یا غلام کے جو کمائی ہو یا باندی کی جو کمائی ہو تو یہ سب کیا کہلاتے ہیں غلہ تن تو ان دونوں کی جو کمائی ہے اس کا مالک بھی کسی کو بنانا صحیح ہے مثلا شخص وسیعت کرتا ہے کہ میرا وہ جو فلا مکان ہے جو میں نے کرایا پر دیا ہوا ہے میرے مرنے کے بعد پانچ سال تک اس کا کرایا زید کو دینا تو دیکھا اس نے پانچ سال تک مکان کی جو آمدنی ہے مکان کا جو غلہ ہے اس کا مالک زید کو بنا دیا یا اسی طرح غلام کاریگر ہے بھئی وہ کوئی کام جانتا ہے کمائی کرتا ہے تو اس کسی کو مالک بنا دیا کہ پانچ سال تک میرا یہ غلام جتنی کمائی کرے وہ زید کو دے دینا بات سمجھ میں آگئی تو آمدنی کا مالک بنانا بھی صحیح ہے یہ معنی ہے وَبِغَلَّتِهِمَا اور یہ مکان اور غلام کی کمائی جو ہے یا اس کی آمدنی جو ہے اس کی وسیعت بھی صحیح ہے فَإِنْ خَرَجَتِ الرَّقَبَةُ مِنَا سُلُسِ سُلِّمَتْ إِلَيْهِ لَهَا صورت یہ ایک شخص نے غلام کی خدمت کی وسیعت کی یا گھر کی رہائش کی وسیعت کی تو فوراں ہی غلام اٹھا کر اس کو نہیں دے دیں گے خدمت کیلئے بلکہ دیکھیں گے کہ یہ غلام سلس میں سے نکلتا ہے یا نہیں اگر یہ غلام سلس میں سے نکل آتا ہے پھر تو یہ غلام اس کو دے دیں گے خدمت کرتا رہے گا اور جب وہ مدت پوری ہو جائے گی پھر واپس وارثوں کو مل جائے گا اور اسی طرح اگر وہ گھر جس کے رہائش کی وسیعت کی ہے اگر وہ گھر سلس میں سے نکل سکتا ہے پھر تو وہ ٹھیک ہے رہائش کے لئے اس شخص کو دے دیں گے جتنی مدت وسیعت کی ہے اس وقت تک وہ اس میں رہائش رکھ سکے گا لیکن اگر یہ غلام یا یہ گھر سلس میں سے نہیں نکل سکتا تو پھر کیا کیا جائے گا تو کہتے ہیں پھر اس سلس کے اندر اس مکان کا جتنا حصہ آتا ہے اس میں تقسیم کر دی جائے گی اور اتنا حصہ جو ہے موسیٰ لہو کو رہائش کے لئے دے دیا جائے گا مکان کی کیا کر دیں گے تقسیم کر دیں گے اور پوری جائدات میں سے سلس کے بقدر حصہ جو مکان کا ہوگا وہ اس کو پھر رہائش کے لئے دے دیں گے اور غلام کے اندر کیا کریں غلام میں تو تقسیم نہیں ہو سکتی کہتے ہیں وہاں پر جو ہے وہ آپس میں باری مقرر کر لیں باری مقرر کر لیں اور سلس میں سے جتنا حصہ بنتا ہے اتنے کے بقدر وہ غلام ان کی خدمت کرے گا اور باقی پھر وارثوں کی خدمت کرے گا فرض کرو اس نے غلام کی وسیعت کی کہ میرا یہ غلام زید کی خدمت کرے گا اور اس کا یہی ایک غلام ہے اور کوئی غلام ہے ہی نہیں اور کوئی مال ہے ہی نہیں تو پھر اس غلام میں سے کتنے حصے میں وسیعت نافذ کی جاتی ہے سلس میں تو لہٰذا اس غلام کو باری باری سے خدمت لیں گے ہر تین دن میں سے ایک دن جو ہے وہ موسیٰ لہو کی خدمت کیا کرے اور دو حصے یعنی دو سلس دو دن جو ہے وہ پھر وارثوں کی خدمت کیا کرے تو دیکھا وارثوں کے لئے دو سلس خدمت ہو گئی اور موسیٰ لہو کے لئے ایک سلس خدمت ہو گئی ایک دن موسیٰ لہو کی خدمت کیا کرے اور دو دن وارثوں کی خدمت کیا کرے طریقہ سمجھ میں آ گیا تو دیکھئے یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں فَإِن خَرَجَتِ الرَّقَبَةُ مِنَا سُلُسِ اگر اس غلام کی ذات جو ہے وہ نکل آئے سلس میں سے سُلِّمَتْ إِلَيْهِ تو وہ رقبہ جو ہے اس موسیٰ لہو کے سپرد کر دیا جائے گا لَهَا اَيْلِلْ وَسِيَّتِ ہا زمیر راجہ ہے وسیعت کو وسیعت کی وجہ سے اس غلام کا سلس حوالے کر دیا جائے گا لَهَا اَيْلِلْ وَسِيَّتِ وسیعت کی وجہ سے دیکھئے خود زمیروں کا مرجع بتلا رہے ہیں اِلَيْهِ کی ہا زمیر کس کو راجے بتلایا اَيْلِلْ مُوسَى لَهُ یعنی کس کے سپرد کیا جائے گا موسیٰ لہو کے یہ موسیٰ لہو کو زمیر راجے ہے اور لَهَا بطل آگے کہہ رہے ہیں لِأَجْلِلْ وَسِيَّتِ غلام جو ہے وہ علت بیان کر رہا ہے اَيْ لِأَجْلِلْ وَسِيَّتِ وہ غلام اس کے سپرد کر دیا جائے گا وسیعت کی وجہ سے بھئی معنی سمجھ میں آگیا یہ معنی ہے دوبارہ دیکھئے تو سُلِّمَتْ اِلَيْهِ لَهَا وہ جو رقبہ ہے وہ موسیٰ لہو کے سپرد کر دی جائے گی لَهَا اس وسیعت کی وجہ سے اَيْ لَلْ مُوسَى لَهُ لِأَجْلِلْ وَسِيَّتِ یعنی موسیٰ لہو کے سپرد کی جائے گی وسیعت کی وجہ سے وَإِلَّا اور اگر ایسا نہ ہو یعنی سُلُس میں سے وہ رقبہ اور وہ مکان نہیں نکل سکتا تو قُسِّمَتْ دَارُ اَسْلَاسَ تو تقسیم کر دیا جائے گا گھر کو تین حصے کر کے تین حصے مثلا وہی ایک مکان ہے اور کوئی مال ہے ہی نہیں تو تین حصے کر دو ایک حصہ کس کو دے دو موسیٰ لہو کو رہائش کے لیے اور دو حصے وارثوں کے لیے ہو جائیں گے وَيُهَایَا الْعَبْدُ هَایَا آَيُوْ هَایِعُو مُحَایَا اَتَن اس کا معنی ہے کسی چیز پر اتفاق کر لینا کسی چیز پر اتفاق کر لیں تو غلام پر بھی کیا کر لیں گے اتفاق یعنی باریاں مقرر کر لیں گے آپس میں باری میں کیا ہوتا ہے اتفاق کر کے ہی باریاں مقرر ہوں گی نا تو یہ معنی ہے کہ اتفاق کر کے باری باری ان کی خدمت کرے گا وَيُهَایَا الْعَبْدُ اور غلام میں اتفاق کر لیا جائے گا یعنی باریوں پر ایو قسم دارو یعنی گھر کو تقسیم کر دیا جائے گا وَيُسَلَّمُ إِلَى الْمُوسَى لَهُ مِقْدَارَ سُلُسِ الْمَالِ اور سپورت کر دیا جائے گا موسا لہو کے سلوس مال کے بقدر لیس کن فیہی تاکہ اس میں رہائش اختیار کرے وَالْعَبْدُ يَخْدِمُ الْمُوسَى لَهُ بِمِقْدَارِ مَا صَحَّتْ فِيهِ الْوَسِيَّتُ اور غلام جو ہے وہ خدمت کرے گا موسا لہو کی اتنی مقدار جس کے اندر وسیعت صحیح ہو اور وسیعت کتنے میں صحیح ہے سلوس میں وَيَخْدِمُ الْوَرَسَتَ مِقْدَارَ مَا لَمْتَسِحَ اور وارثوں کی غلام خدمت کرے گا اتنی مقدار جس میں وسیعت صحیح نہیں وسیعت کتنے میں نہیں صحیح دو سلوس ایک سلوس میں تو صحیح ہے دو سلوس میں صحیح نہیں بات سمجھ میں آگئی بھئی انہوں نے یہ دیکھو انہوں نے کہا کہ غلام موسا لہو کی خدمت کرے گا اتنی مقدار جس میں وسیعت صحیح ہو سلوس نہیں کہا کہنا کیا چاہیے تھا سلوس اور اتنی خدمت کرے گا وارثوں کی جس میں وسیعت صحیح نہیں اس لئے کیونکہ ہو سکتا ہے غلام کے ساتھ اور بھی مال ہو بھئی اور سلوس کے اندر غلام کا نصف نکل رہا ہے کتنا نصف تو دیکھو نصف میں وسیعت صحیح اور نصف میں صحیح نہیں تو اب باریاں کس طرح مقرر کریں گے ایک دن جو ہے وہ موسیٰ لہو کی خدمت کرے گا اور ایک دن وارثوں کی خدمت کرے گا کیونکہ آدھا آدھا غلام ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی اس لئے انہوں نے سلوس نہیں کہا یہ کہا جتنی مقدار میں وسیعت صحیح ہو وہ کچھ بھی ہو سکتی ہے اور مال کے اعتبار سے اور باقی جتنے میں وسیعت صحیح نہیں ہوگی اتنے میں وہ وارثوں کی خدمت کرے گا آگے دیکھئے وَبِمَوْتِهِ فِي حَيَاتِ مُوسِحِ تَبْتُلُو وَبِمَوْتِهِ آگے شرعہ میں بتلا رہے ہیں اَيْ بِمَوْتِلْ مُوسَى لَهُ ہاں ضمیر کس کو راجے موسیٰ لہو موسیٰ لہو کے بھئی دیکھئے ادھر دیکھئے موسیٰ لہو اگر موسیٰ کی زندگی میں ہی مر جائے تو پھر وسیعت باطل ہو گئی مثلا ایک شخص نے کہا تھا میرے مرنے کے بعد زید کو میرے مال کا سلس دے دینا لیکن وسیعت کرنے والے کے مرنے سے پہلے ہی زید کا انتقال ہو گیا اور وسیعت تو موت کے وقت نافذ ہوتی ہے اور موت کے وقت تو زید موجود ہی نہیں وہ تو پہلے ہی مر چکا ہے تو وسیعت تو موسیٰ کی موت کے بعد نافذ کی جاتی ہے اور اس وقت تو زید زندہ ہی نہیں ہے لہٰذا یہ وسیعت باطل ہو جائے گی وجہ یہ کہ جو وسیعت ہے یہ آپ پڑھ چکے یہ ایجاب کا نام ہے کس چیز کا نام ہے ایجاب بعد الموت کا نام ہے موت کے بعد ایجاب کا نام ہے اور موت کے بعد ایجاب آئے گا لیکن موسیٰ لہو موجود ہی نہیں ہے تو ایجاب بھی لغو ہو جائے گا بھئی آپ نے پڑا ہے آپ نے پڑا ہے کہ بیع کے اندر ایک ہوتا ہے ایجاب اور ایک ہوتا ہے قبول اسی طرح وسیعت کے اندر بھی ایجاب ہے اور قبول ہے موسیٰ لہو قبول کرتا ہے وسیعت کو آپ نے پڑا تھا موسیٰ لہو کے لئے ضروری ہے کہ وہ وسیعت کو قبول کرے یا رد کرے اس کی مرضی ہے قبول کرے گا تو وہ چیز اس کو دے دیں گے اگر رد کرے گا پھر اس کو نہیں دیں گے تو اس میں بھی ایجاب بھی ہوتا ہے یعنی وہ جو وسیعت کرنے والا ہے اس کی طرف سے گویا موت کے بعد ایجاب آ گیا کہ یہ مال کا تیسرا حصہ زید کو دے دو اور زید پھر کیا کرتا ہے اس کو قبول کرتا ہے یا رد کرتا ہے جیسے بیع کے اندر ہوتا ہے بیچنے والا ایجاب کرتا ہے جو اول قائل ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں ایجاب وہ ایک ایجاب کرتا ہے اور پھر مشتری کی مرضی ہے اس کو قبول کرے یا رد کرے تو یہاں پر بھی وسیعت میں بھی کیا ہوتا ہے ایجاب ہوتا ہے اور موسیٰ لہو کی طرف سے قبول ہوگا تو پھر ہی وسیعت نافذ ہوگی اور یہاں تو ایجاب ہی باطل ہو گیا کیونکہ موسیٰ لہو ہی زندہ نہیں ہے جیسے بائے نے ایجاب کرنا ہے بے کے اندر بھئی اور قبول یا رد مشتری نے کرنا ہے اور اگر مشتری ایجاب کرنے سے پہلے ہی مر جائے تو پھر تو ایجاب ایجاب کس سے کیا جائے گا بھئی بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں اور موسیٰ لہو کی موت کی وجہ سے موسیٰ کی زندگی میں ہی موسیٰ کی زندگی میں ہی موسیٰ لہو کی مرنے کی صورت میں تب تلو وسیعت باطل ہو جائے گی اور موسیٰ لہو کی موت کے بعد وہ چیز واپس آ جائے گی وارثوں کے پاس وَبَعْدَ مَوْتِهِ اَعْبَعْدَ مَوْتِ الْمُوسَى لَهُ بھئی ادھر دیکھئے ایک تو صورت یہ بیان کی اگر موسیٰ لہو زندگی میں ہی فوت ہو گیا ایک شخص نے وسیعت کی میرے مرنے کے بعد میرا یہ مکان جو ہے رہائش کے لیے زہد کو دے دینا دس سال کے لیے تو اس وسیعت کو ہم نے موسیٰ کے مرنے کے بعد نافذ کرنا ہے لیکن موسیٰ کا بھی انتقال نہیں ہوا تھا کہ اس سے پہلے ہی زید کا انتقال ہو گیا تو اس صورت میں وسیعت کیا ہو جائے گی باطل ہو جائے گی اور اگر باطل نہیں ہوئی اور موسیٰ لہو زندہ تھا تو وہ مکان اس کو قبول کر لیتا ہے تو پھر وہ اس کو مکان دے دیں گے وہ اس میں رہائش رکھے گا اور جب وہ مر جائے گا مثلا اس نے کیا کہا تھا اس نے کہا تھا یہ مکان ہمیشہ کے لیے کس کو دے دینا زید کے لیے رہائش اس مکان کی رہائش ہمیشہ کے لیے زید کو دے دینا تو اس کی رہائش ہمیشہ زید کے لیے رہے گی یہاں تک کہ زید کا انتقال ہو جائے اور جب زید کا انتقال ہو جائے گا تو اب مکان واپس وارثوں کے پاس آ جائے گا کیونکہ مکان کا مالک اس نے زید کو نہیں بنایا تھا صرف مکان کی رہائش کا مالک بنایا تھا اور مکان تو ابھی بھی وارثوں کا ہے تو وہ مکان واپس اس کے موسی کے وارثوں کو مل جائے گا بات سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے وَبَعْدَ مَوْتِهِ يَعُودُ إِلَى الْوَرَسَتِ اور وہ جو مکان یا غلام ہے وہ موسیٰ لہو کے مرنے کے بعد واپس آ جائے گا وارثوں کے پاس کس کے وارثوں کے پاس موسیٰ کے وارثوں کے پاس بھئی کیونکہ منافع کا مالک بنایا ہے بات ملکیت کا نہیں اگر مالک بنایا ہوتا پھر تو موسیٰ لہو کے وارثوں کو یہ مکان ملنا تھا کیونکہ موسیٰ لہو اس کا مالک بن جاتا بات سمجھ میں آگئی اور موسیٰ لہو کے بعد یہ مکان پھر کس کو ملتا اس کے وارثوں کو لیکن یہاں تو مکان کا مالک نہیں بنایا صرف اس کی رہائش کا مالک بنایا ہے فرق سمجھ میں آرہا ہے اَي بِمَوْتِ الْمُوسَى لَهُ بَعْدَ مَوْتِ مُوسِحِ تَعُودُ إِلَى وَرَسَتِ الْمُوسِحِ اَي بِمَوْتِ الْمُوسَى لَهُ یعنی جب موسیٰ لہو مر جائے بَعْدَ مَوْتِ مُوسِحِ موسیٰ کے انتقال کے بعد موسیٰ کا تو انتقال ہو چکا ہے نا اور اس کے بعد موسیٰ لہو کا بھی کیا ہو گیا انتقال ہو گیا تو پھر تَعُودُ إِلَى وَرَسَتِ الْمُوسِحِ تو وہ مکان لوٹ آئے گا موسیٰ کے وارثوں کے پاس ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے پھر دیکھ لیں اَي بِمَوْتِ الْمُوسَى لَهُ بَعْدَ مَوْتِ مُوسِحِ تَعُودُ إِلَى وَرَسَتِ الْمُوسِحِ وَسِیت کرنے والے کی موت کے بعد موسیٰ لہو کی موت پر وہ مکان واپس لوٹ آئے گا موسیٰ کے وارثوں کی طرف لِأَنَّهُ اَوْسَ بِأَيَّن تَفِعَ الْمُوسَى لَهُ عَلَى مِلْكِ الْمُوسِحِ اس لیے کیونکہ اس وصیت کرنے والے نے یہ وصیت کی تھی کہ موسیٰ لہو وہ نفع اٹھائے اس سے عَلَى مِلْكِ الْمُوسِحِ کس کی ملکیت پر موسیٰ کی ملکیت پر یعنی ملکیت موسیٰ ہی کی رہے گی اور موسیٰ لہو صرف اس سے نفع اٹھائے گا رہائش کا یا خدمت کا فَإِذَا مَاتَ الْمُوسَى لَهُ پھر جب موسیٰ لہو مر گیا تو يَعُودُ إِلَى وَرَسَتِ الْمُوسِحِ تو وہ چیز پھر لوٹ آئے گی موسیٰ کے وارثوں کی طرف بِحُکْمِ الْمِلْكِ مِلْكِ مِلْكِیت کے حکم کی وجہ سے کیونکہ مالک تو کون تھا موسیٰ تھا اور موسیٰ کے بعد کون مالک اس کے وارث مالک ہیں تو اب ان کو مل جائے گی یہ چیز وَبِثَمَرَتِ بُسْتَانِهِ اِنْ مَا تَوَفِيهِ سَمَرَتٌ لَهُ حَادِهِ فَقَتْ سورت مسئلہ یہ ایک شخص نے دوسرے کے لئے وسیعت کی کہ میرے باغ کے پھل کا مالک یہ ہے میرے باغ کا پھل زید کو دے دینا تو کیا یہی پھل دیں گے جو اس وقت لگا ہوا ہے یا آئندہ سالوں کا پھل بھی اسی کو ملے گا کہتے ہیں نہیں بھئی پھل کا لفظ عرف میں جو موجود ہوتا ہے اس پر اس کا اطلاق ہوتا ہے لہٰذا جو موجودہ پھل ہے موسی کے مرنے کے وقت جو پھل درختوں پر ہے وہ پھل موسیٰ لہو کو دے دیں گے اور اگلے سالوں کا پھل اس کو نہیں دیں گے الا یہ کہ موسیٰ نے ابدا کا لفظ ساتھ لگا دیا کہ میرے اس باغ کا پھل ہمیشہ زید کو دینا تو اب اس نے یہ ابدا یا یوں کہیں ہمیشہ کی قید لگا دی تو اب اگلے سالوں کا پھل بھی ہمیشہ کس کو ملے گا زید ہی کو ملتا رہے گا یہاں تک کہ زید کا انتقال ہو جائے جب انتقال ہو گیا تو اب جو ہے یہ پھل موسی کے وارثوں کو ملا کرے گا کیونکہ باغ ان کا ہے بات سمجھ میں آ گئی وَبِسَمْرَتِ بُسْتَانِهِ اور اپنے باغ کے پھل کی وسیعت کی صورت میں ان ماتا اگر موسی مر گیا وَفِهِ سَمْرَتُنْ اس حال میں کے باغ کے اندر پھل تھا تو لَهُ حَازِهِ فَقَدْ تو موسیٰ لَهُ کے لیے صرف یہی پھل ہوگا لَهُ موسیٰ لَهُ کے لیے ہوگا حَازِهِ یہ والا پھل فقط صرف صرف یہ والا پھل کس کو ملے گا موسیٰ لَهُ کو ہے؟ کیونکہ اس نے کوئی آبادن کا لفظ استعمال نہیں کیا آبادن کا معنی ہے ہمیشہ اَيْ لِلْمُوسَى لَهُ سَمْرَتُ الْكَائِنَةُ حَالَ مَوْتِ الْمُوسیِ موسیٰ لَهُ کے لیے وہ پھل ہوگا الْكَائِنَةُ قَائِنَةُ اَيْ سَابِتَتُ وہ پھل جو ثابت ہو یعنی موجود ہو حَالَ مَوْتِ الْمُوسیٰ موسیٰ کی موت کے وقت موسیٰ نے کیا کہا تھا میرے اس باہ کا پھل کس کو دے دینا زید کو تو موسیٰ کا جب انتقال ہوا تو جو پھل موجود ہے صرف وہی پھل زید کو دیا جائے گا بعد والے سالوں کا پھل نہیں دیں گے یہی بیان کر رہے ہیں اَيْ لِلْمُوسَى لَهُ سَأْسَمْرَتُ الْكَائِنَةُ حَالَ مَوْتِ الْمُوسیِ کہ موسیٰ لَهُ کے لیے وہ پھل ہوگا جو موجود ہے موسیٰ کی موت کی حالت میں لَا مَا يَحْدُسُ بَعْدَهُ نہ کہ وہ پھل جو بعد میں نیا آئے حدثہ يحدث کا معنی نئی چیز کا پیش آنا اس کے بعد جو نیا پھل آئے وہ نہیں دیا جائے گا معنی سمجھ میں آگیا وَإِنْظَمَّ عَبَدًا اور اگر وہ اس کے ساتھ عَبَدًا کا لفظ ملا دے کہ میرے اس باغ کا پھل زید کو دینا ابدا ہمیشہ کے لیے تو فَلَهُ حَازِهِ وَمَا يَحْدُسُ تو زید کے لیے یہ والا پھل بھی ہوگا وَمَا يَحْدُسُ اور جو آگے اگلے سالوں میں اور پھل آئے گا وہ بھی زید کے لیے ہوگا کَمَا فِي غَلَّةِ بُسْتَانِهِ جیسے کہ غلَّةِ بُسْتَان کی وسیعت میں بھئی ایک شخص ہے اس نے وسیعت کی کہ میرے اس باغ کی آمدنی زید کو دینا تو اس صورت میں یاد رکھنا یہ آمدنی اس سال کی بھی ہوگی اور آئندہ سالوں کی بھی ہوگی کیونکہ آمدنی کا لفظ موجودہ آمدنی پر بھی ہوتا ہے اور آنے والے سالوں کی آمدنی پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے کہتے ہیں نا کوئی دیکھو عام استعمال بھی ہوتا ہے آپ گھر کا خرچہ کیسے چلاتے ہیں آپ کہتے ہیں میں باغ کی آمدنی سے گھر کا خرچہ چلاتا ہوں میں باغ کی آمدنی سے گھر کا خرچہ چلاتا ہوں تو دیکھو یہ آمدنی سے ساری آمدنی جو جو ہر سال آ رہی ہے وہ سب مراد ہوتی ہے تو یہاں پر بھی جو آمدنی موجودہ ہوگی وہ بھی داخل ہو جائے گی اور اگلے سالوں کی بھی آ جائے گی یہاں چاہے وہ ابداں کا لفظ بڑھائے یا نہ بڑھائے کوئی فرق نہیں پڑتا جب کیا کہا اس نے میرے اس باغ کی آمدنی زید کے لیے ہے تو بس اب تمام سالوں کی اگلے سالوں کی آمدنی اس میں آ جائے گی موجودہ سال کی بھی اور اگلے سالوں کی بھی آمدنی کے ساتھ ابداں کا لفظ بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے بھئی تو جیسے پچھلے مسئلے میں تھا دیکھو انہوں نے کیا کہا جیسے کہ اس کے باغ کے غلے میں ہے جیسے کہ اس کے باغ کی آمدنی میں ہے مسئلہ پیچھے کیا بتایا اگر ابداں کا لفظ بڑھا دیا اور اگر اس نے ساتھ ابداں کا لفظ بھی ملا دیا فلہو حاضی ہی وما یحدسو تو موسیٰ لہو کے لئے یہ والے پھل بھی ہوگا اور نئے سالوں میں اگلے سالوں میں آنے والا پھل بھی ہوگا کما فی غلطی بستان ہی جیسے کہ اپنے باغ کے آمدنی کی وسیعت میں ہے جیسے کہ اپنے باغ کی آمدنی کی صورت میں جیسے مسئلہ ہے کہ وہاں یہ موجودہ آمدنی بھی ہوتی ہے اور اگلے سالوں والی آمدنی بھی ہوتی ہے جیسے پچھلے مسئلے میں ابداً بڑھانے سے موجودہ اور مستقبل کی سارے پھل داخل ہو گئے تھے تو غلہ بستان کے اندر بھی ساری آمدنی آ جائے گی اے اوصا بغلطی بستان ہی یعنی وسیعت کی کسی شخص نے اپنی باغ کی کمائی کی اپنی باغ کی آمدنی کی سوا انظم ملفظ الابد اولا برابر ہے کہ وہ عبد کا لفظ بڑھائے یا نہ بڑھائے فلہو حادی ہی وما یحدسو تو اس آدمی کے لیے یہ ولی آمدنی بھی ہوگی اس سال ولی بھی وما یحدسو اور جو آگے آئے نئی آئے یعنی اگلے سالوں میں آئے وہ بھی اس کے لیے ہوگی وَبِصُوفِ غَنَمِهِ وَوَلَدِهَا وَلَبَنِهَا لَهُ مَا فِي وَقْتِ مَوْتِهِ زَمَّا أَبَدًا أَوْلَا اس کے بجے ایک شخص وسیعت کرتا ہے کہ یہ جو زید ہے اس کو میری بھیڑ بکریوں کی اون دے دینا اون سوف آ رہا ہے سوف جو ہے یہ بھیڑ بکریوں پر جو بال ہوتے ہیں جس سے دھاگہ اور بنائے جاتا ہے گرم کپڑے بنائے جاتے ہیں تو کسی نے کیا وسیعت کی کہ میری بھیڑ بکریوں کی اون زید کو دے دینا یا کہتا ہے میری بھیڑ بکریوں کے جو بچے ہیں وہ زید کو دے دینا یا کہتا ہے میری بھیڑ بکریوں کا جو دودھ ہے وہ زید کو دے دینا تو کہتے ہیں کہ جو موسی کی موت کے وقت جو اون بھیڑ بکریوں پر موجود ہوگی صرف وہ زید کو ملے گی موسی کی موت کے وقت جو بھیڑ بکریوں کے بچے ہیں صرف وہ ملیں گے زید کو موسی کی موت کے وقت جو بھیڑ بکریوں کا دودھ ہے وہ صرف ملے گا مستقبل والے اون بھی نہیں ملے گی مستقبل والے بچے بھی نہیں ملیں گے اور مستقبل والا دودھ بھی نہیں ملے گا چاہے وہ آبادن کا لفظ لگا ہی کیوں نہ دے ساتھ وہ یہ کہہ دے میری بھیڑ بکریوں کے اون ہمیشہ زید کو دینا میری بھیڑ بکریوں کے بچے ہمیشہ زید کو دینا یا میری بھیڑ بکریوں کا دودھ ہمیشہ زید کو دینا نہیں بھئی یہاں چاہے آپ ہمیشہ کا لفظ لگائیں یا نہ لگائیں ہر حال میں صرف موت کے وقت جو موجود ہے وہ دے دیں گے بعد میں اور نہیں دیں گے بھئی کیا وجہ ہے کیوں نہیں دیں گے بعد میں کہتے ہیں اس لیے کہ بعد میں جو آنے والے ان ہیں یا بچے ہیں اور یا دودھ ہیں وہ معدوم ہیں ابھی ان کا وجود ہی نہیں ہے اور یاد رکھو شریعت کا اصول ہے شریعت کا اصول ہے کہ جو چیز معدوم ہو اس پر عقد نہیں کیا جا سکتا وسیعت بھی تو ایک عقد ہے نا جس میں ایجاب ہوتا ہے اور دوسرا اس کو کیا کرتا ہے قبول کرتا ہے اس کی ملکیت میں چیز کو دے رہا ہے یا اس کے منافع کسی کو مالک بنا رہا ہے منافع کا تو اس میں بھی قبول ہوتا ہے تو یہ ایک عقد کا نام ہے اور عقد کے اندر وہ جو معقد ان علی ہے جس پر عقد کیا جا رہا ہے وہ موجود چیز ہونی چاہیے معدوم چیز نہیں ہونی چاہیے بات سمجھ میں آگئے جیسے بیع کے اندر آپ کسی شخص کو کہتے ہیں کسی شخص کو کہتے ہیں کہ مثلا کہ میں اس دریا میں جال پھینکوں گا جتنی مچھلیاں پکڑی گئیں وہ ہزار روپے میں خریدتے ہو تو خرید لو چنانچہ ایجاب وہ قبول کرتے ہیں کہ ہاں میں نے خرید لی اور وہ قبول کر لیتا ہے نہیں بھئی یہ بے درست نہیں اس لیے کیونکہ مچھلیاں بھی آپ کے قبضے میں نے قابو میں نہیں ہیں تو آپ ایک کیا کر رہے ہیں یا اور مثال بنا لو ہاں ایک شخص سے آپ بیع کرتے ہیں کہ میری بکری آئندہ جس بچے کو جنم دے گی وہ بچہ اگر خریدنا چاہتے ہو تو مجھ سے خرید لو ایک ہزار روپے میں نہیں بھئی اس بچے کی بیع جائز نہیں کیونکہ ابھی تو اس کا وجود ہی نہیں ہے اور معدوم کی بیع جائز نہیں ہے وہ چیز بوجود ہونی چاہیے پھر ہی بیع ہوگی تو شریعت کا اصول کیا کہ معدوم چیز پر عاقد جائز نہیں ہے اور یہاں پر بھی یہاں پر بھی جو موجودہ اون ہوگی وہ تو موجود ہے لیکن اگلے سالوں والی اون وہ تو ابھی موجود ہی نہیں جو اس وقت بچے موجود ہیں وہ تو دے دیں گے لیکن اگلے سالوں کے بچے تو ابھی موجود ہی نہیں لہٰذا وہ عقد میں داخل نہیں ہوں گے یا اسی طرح جو اس وقت دودھ موجود ہے وہ تو دے دیا جائے گا جو کل کا دودھ ہے وہ تو ابھی موجود ہی نہیں ہے لہٰذا وہ نہیں دیں گے اس پر اشکال ہوتا ہے باخ کے فلوں کے اندر وہ وسیعت کرتا ہے کہ اس باہ کے فل دینا ہمیشہ تو اس سال والے فل بھی دینے پڑیں گے اگلے سالوں کے فل بھی دینے پڑیں گے حالانکہ اگلے سالوں کے فل تو معدوم ہے وہاں تو آپ نے معدوم چیز پر عقد کی اجازت دے دی اور یہاں آپ نے معدوم چیز پر عقد کی اجازت نہیں دی تو اس کا جواب دیں گے کہ بھئی کچھ معدوم چیزیں ہیں ان پر شریعت نے عقد کی اجازت دی ہے لہٰذا ان ہی میں اجازت ہوگی اور کسی چیز میں نہیں تو کچھ چیزوں کے اندر معدوم چیزوں پر بھی عقد کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہے جیسے مزارعت ہے اور مساقات ہے مزارعت آپ پڑ چکے ہیں زمین کو بٹائی پر دینا کہ یہ زمین ہے میری آپ اس میں محنت کریں اور جو پیداوار حاصل ہوگی وہ ہم آدھی آدھی تقسیم کر لیں گے تو دیکھو یہاں عقد کس پر ہو رہا ہے پیداوار پر اور پیداوار تو ابھی موجود ہی نہیں ہے لیکن چونکہ شریعت نے اس کی اجازت دی ہے اور ہمیشہ سے لوگ یہ کرتے چلے آئے ہیں تو لہٰذا یہ جائز ہے یہاں معدوم چیز پر عقد جائز ہے اسی طرح مساقات آپ نے پڑا باغات کو بٹائی پر دینا کسی کو باغ کوئی دیتا ہے کہ میرے اس باغ کی دیکھ پھال کرو اور درختوں کا خیال رکھو پھال آئیں گے ان کا خیال رکھو اور جب پھل تیار ہو جائے گا تو آدھا پھل آپ کا ہو جائے گا اور آدھا میرا ہو جائے گا تو دیکھو یہاں پر بھی عقد کر رہے ہیں پھلوں پر حالانکہ وہ پھل تو بھی موجود ہی نہیں ہے ان کا تو وجود ہی نہیں ہے لیکن شریعت نے اس کی اجازت دی ہے اور آپ نے پورا ایک باب مساقات کا اور اسی طرح مزارعت کا پڑاوئی تو کچھ معدوم چیزوں پر شریعت نے اجازت دی ہے تو پھل بھی ان میں سے ایک ہے اس لئے ہم نے پھلوں پر کیا کہا کہ اس میں ابدا کی قید لگائے گا تو مستقبل کے پھل بھی وسیعت میں داخل ہو جائیں گے لیکن باقی چیزیں جو اون وغیرہ ہے وہ اپنی اصل پر باقی رہیں گے اور ان میں اصل یہی ہے کہ معدوم چیز پر عقد جائز نہیں تو لہٰذا ان پر بھی عقد جائز نہیں ہوگا دیکھئے بھئی کہتے ہیں وَبِصُوفِ غَنَمِهِ اور اپنی بھیڑ بکریوں کی اون کی وسیعت وَوَلَدِهَا اور اپنی بھیڑ بکریوں کے بچوں کی وسیعت وَلَّبَنِهَا اور اپنی بھیڑ بکریوں کے دودھ کی وسیعت کی صورت میں لہو اس موسیٰ لہو کے لئے ہوگا مَا فِي وَقْتِ مَوْتِهِ جو موسیٰ کی موت کے وقت موجود ہے وہ موسیٰ لہو کے لئے ہوگا زَمَّا أَبَدًا أَوْلَا چاہے وہ أَبَدًا کا لفظات ملائے یا نہ ملائے وَالْفَرْقُ بَيْنَثَّ مَرَتِ وَالْغَلَّةِ وَالصُوفِي اور فرق جو ہے وہ پھل کے اندر اور آمدنی کے اندر اور اون کے درمیان کہ اَنَّا الْغَلَّةَ تُطْلَقُ عَلَى الْمَوْجُودِ وَعَلَى مَا يُوْجَدُ مَرَّةً بعد اُخْرَا کہ غلہ جو ہے اس کا اطلاق ہوتا ہے موجودہ پر بھی آمدنی کا اطلاق موجودہ آمدنی پر بھی ہوتا ہے وَعَلَى مَا يُوْجَدُ مَرَّةً بعد اُخْرَا اور وہ جو پائی جائے گی اس ایک مرتبہ کے بعد دوبارہ اس مرتبہ کے بعد دوبارہ یعنی مستقبل میں جو پائی جائے گی اس کو بھی آمدنی کہتے ہیں تو لہٰذا جب آمدنی کا لفظ بولا تو خود بخود مستقبل والی آمدنی بھی اس میں داخل ہو گئی وَالسَّمَرَةُ وَالصُّفُ لَا يُطْلَقَانِ إِلَّا عَلَى الْمَوْجُودِ اور پھل اور اون جو ہے ان کا اطلاق نہیں ہوتا مگر موجود پر ہی اطلاق یعنی عرف میں موجود پھلوں کو ہی پھل کہتے ہیں مستقبل والے پھلوں کو جب پھل کہا جائے تو موجودہ پھل مراد ہوتے ہیں مستقبل والے مراد نہیں ہوتے مستقبل والوں پر پھل کے لفظ کا یا اسی طرح اون کے لفظ کا اطلاق نہیں ہوتا إِلَّا أَنَّهُ إِذَا ظَمَّ أَبَدًا تو دیکھو پھل اور اون پیچھے دیکھ رہے ہیں عبارت وَالسَّمَرَةُ وَالصُّفُ لَا يُطْلَقَانِ إِلَّا عَلَى الْمَوْجُودِ پھل اور اون جو ہیں ان کا اطلاق نہیں ہوتا مگر موجودہ چیزوں پر ہی موجودہ پھلوں پر اور موجودہ اون پر ہی تو صرف وہی مراد ہوں گے إِلَّا أَنَّهُ إِذَا ظَمَّ أَبَدًا مگر جب اس نے ابداً کا لفظ ساتھ ملا دیا یعنی ہمیشہ کا لفظ ملا دیا تو سارا قرینتا دالتا على تناول المعدومی تو یہ جو لفظ ہے ابداً یہ ایسا قرینہ بن گیا دالتا جو دلالت کر رہا ہے على تناول المعدومی معدوم چیز کے بھی شامل ہونے پر وہ جو مستقبل کا ہے اس کو بھی شامل ہونے پر یہ دلالت کر رہا ہے کیونکہ کیا کہا ہمیشہ تو ہمیشہ میں تو مستقبل والا بھی آئے گا اور وہ تو معدوم ہے تو ابداً نے کیا کیا معدوم کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا یہ معنی ہے کہ جب وسیعت کرنے والے نے ابداً کا لفظ ساتھ جوڑ دیا تو یہ ایسا قرینہ بن گیا جو دلالت کر رہا ہے اس معدوم چیز کے شامل ہونے پر تو پھر وسیعت صحیح ہو جائے گی پھل کے اندر نہ کہ اون میں اون میں صحیح نہیں ہوگی پھل میں صحیح ہو جائے گی لئن العقد اس لئے کیونکہ عقد کرنا ایسے پھل پر جو معدوم ہے وہ شرعن صحیح ہے کل مساقاتی جیسے کہ مساقات ہے نہ کہ صوف اور ان کے بچے اور ان جیسی چیزوں پر ان پر عقد کرنا صحیح نہیں تو ان پر صحیح نہیں ہوگا اور پھل کے اندر معدوم پر بھی عقد صحیح ہے تو واقت صحیح ہو جائے گا فرق سمجھ میں آگیا آگے دیکھئے وَتُورَسُ بِعَةٌ وَكَنِيصَةٌ جُعِلَتَا فِي الصِّحَةِ بِعَة بِعَة کہتے ہیں یہودیوں کی عبادتگاہ بھئی کلیسہ اس کو کہتے ہیں کلیسہ اردو میں کلیسہ کہتے ہیں اور کنیسة کنیسہ یہ یہودیوں کی عبادتگاہ کو بھی کہتے ہیں اور یہ عیسائیوں کی عبادتگاہ یعنی گرجے کو بھی کہتے ہیں گرجہ یعنی جو ان کا چرچ ہوتا ہے لیکن یہاں پر کنیسہ سے مراد عیسائیوں کی عبادتگاہ ہے کیونکہ اس سے پہلے بیعا جو یہودیوں کی عبادتگاہ ہے اس کا علیدہ ذکر آ گیا ویسے تو کنیسہ دونوں کو کہتے ہیں لیکن پیچھے یہودیوں کی عبادتگاہ کا الگ ذکر آ گیا تو اب کنیسہ سے صرف عیسائیوں کی عبادت کا مراد لیں گے صورت مسئلہ یہ کہ ایک شخص نے اپنی زندگی میں صحت کے اندر کوئی بیعہ یا کنیسہ بنایا تھا یہودی تھا اس نے اپنے کلیسہ بنایا تھا یا اسی طرح کوئی عیسائی تھا اس نے اپنا کنیسہ یعنی کوئی گرجہ بنایا تھا تو کیا ان میں وراست جاری ہوگی کہتے ہیں ہاں یہ جب مر جائیں گے تو ان کی جو اولاد ہوگی وہ جو ان کے وارث ہوں گے وہ اس کے مالک بن جائیں گے بات سمجھ میں آگئے وہ اس کے مالک بن جائیں گے مسئلہ سمجھ میں آرہا ہے دیکھیں میں تفصیل بیان کرتا ہوں کہتے ہیں وَتُو رَسُو اور موروس ہوگا یعنی وراست جاری ہوگی تو موروس ہوگا بیعہ تُن وَقَنِیسَةٌ بیعہ بھی اور کنیسہ بھی یعنی کلیسہ اور گرجہ دونوں موروس ہوں گے موروس ہوں گے یعنی اس میں وراست جاری ہوگی ایسے بیعہ اور ایسے کنیسہ جُعِلَتَا فِي الصِحَتِ جن کو بنایا گیا ہے صحت کی حالت میں اس نے کب بنایا تھا بنانے والے نے صحت کی حالت میں زندگی میں بنایا تھا تو یہ بیعہ اور یہ کنیسہ یہ موروس ہوں گے ان میں وراست جاری ہوگی اور یاد رکھنا یہ مسئلہ بالاتفاق ہے ہمارے تینوں ائمہ کے نزدیک امام صاحب بھی اور صاحبین بھی وہ سب کیا فرماتے ہیں کہ وہ کنیسہ جو صحت کی حالت میں بنایا گیا اس میں وراست جاری ہوگی اور وہ جو اس کے وارث ہوں گے بنانے والے کے وہ اس کے مالک بن جائیں گے لِأَنَّ حَذَا بِمَنْزِلَةِ الْوَقْفِ عِنْدَا عَبِ حَنِیفَةَ رَحْمَهُ اللَّهِ وَالْوَقْفُ يُوْرَسُ عِنْدَهُ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ یہ وقف کے درجے میں ہے امام صاحب کے نزدیک جب اس نے ایک کلیسہ یا گرجہ بنایا تو یہ کس کے درجے میں ہے وقف کے درجے میں ہے امام صاحب کے نزدیک وَالْوَقْفُ يُوْرَسُ عِنْدَهُ اور وقف جو ہے وہ موروس ہوتا ہے امام صاحب کے نزدیک یعنی اس میں وراست جاری ہوتی ہے بھئی وقف کے مسئلے میں یاد رکھو وقف یاد رکھو وقف کسے کہتے ہیں مختصر بیان کر دیتا ہوں بھئی وقف کہتے ہیں بھئی اپنا مکان باغ وغیرہ یا زمین جو ہے جو غیر منقولہ جائداد ہے غیر منقولہ جس کو نقل نہیں کیا جا سکتا کچھ چیزیں ہماری منقولی ہیں اور کچھ غیر منقولی منقولی وہ چیزیں جن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ سکتا ہے جیسے یہ ساری چیزیں ہیں کتابیں ہیں قلم ہیں یہ کرسی ہے میز ہے گاڑی ہے بس ہے یہ مشینری ہے یہ سارا کچھ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتی ہے یہ ہیں منقولات اور کچھ چیزیں غیر منقولات ہیں جیسے زمین ہے مکان ہے فیکٹری ہے ان کو دیکھو پوری زمین کو آپ اٹھا کر دوسری جگہ منتقل نہیں کر سکتے تو یہ ہیں غیر منقولات اور یہ یاد رکھنا یہ وقف جو ہے صرف غیر منقولات میں جاری ہوتا ہے منقولات میں جاری نہیں ہوتا اور وقف اسے کہتے ہیں کہ کوئی شخص اپنے مکان باغ زمین وغیرہ اللہ کی راہ میں وقف کر دے اللہ کی راہ میں وقف کر دے کہ میرا یہ مکان وقف ہے میرے مرنے کے بعد اس کی ساری آمدنی غریبوں پر خرچ کرنا تو یہ مکان وقف ہو جائے گا اور یہ چیز اللہ کی ہو گئی لہٰذا اب اس کو نہ بیچنا سہی ہے نہ ہیبہ کرنا سہی ہے نہ اس کے اندر وراست جاری ہو گی کیونکہ یہ چیز کس کی ہو گئی اللہ کی ہو گئی اور یہ بڑے ثواب کا کام ہے جب تک وہ چیز موجود ہے اور اس کی آمدنی اور اس کا نفع جو ہے وہ غریبوں پر یا جن لوگوں کے بارے میں وسیعت کی ہے ان پر خرچ ہوتا رہے گا اس شخص کو ثواب ملتا رہے گا تو یہ صدقہ جاریہ ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو بڑے ثواب کا کام ہے اور اس میں یاد رکھو اس میں یہ ضروری ہے جس کام کے لیے وقف کیا جائے اس سے وہی کام لیا جائے گا کوئی دوسرا کام نہیں لیا جائے گا مثلا ایک شخص نے کہا تھا کہ میں یہ مکان وقف کرتا ہوں اس کی جتنی بھی آمدنی ہو وہ اس فلا مدرسے پر خرچ کی جائے تو وہ ہمیشہ اس مدرسے پر ہی خرچ کی جائے گی اس کے بجائے اگر وہ جو متولی ہیں وہ اس کو غریبوں پر دینا چاہتے ہیں غریبوں پر خرچ کرنا چاہتے ہیں نہیں بھئی یہ مکان اس نے وقف کیا تھا مالک نے اس مدرسے کے طلبہ کے لیے اور مدرسے کے رہنے والوں کے لیے تو یہ انہی پر خرچ کیا جائے گا اب آپ اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے بھئی بات سمجھ میں آ گئی اور اس میں شرط بغیرہ لگانا بھی جائز ہے مثلا ایک آدمی کہتا ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں اس کی آمدنی میں کھاؤں گا اور جب میں مر جاؤں گا تو میرے مرنے کے بعد پھر یہ مدرسے والوں کو دے دینا ایک تو صورت یہ ہے ابھی سے وقف کرتا ہے کہ آج سے ہی اس مکان کی جتنی آمدنی ہو وہ مدرسے والوں کو دی جائے اور ایک صورت یہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد جو ہے وہ مدرسے والوں کو دی جائے تو پھر اس صورت میں وہ وقف ہو گا لیکن پھر وہ وسیعت والا حکم ہے سلس کے اندر سے اگر وہ مکان نکلتا ہے تو پھر اس کے مطابق آگئی اللہ کی ملک میں ویسے تو اللہ ہی ہر چیز کے مالک ہیں حقیقت میں تو لیکن مجازن دنیا میں کہتے ہیں یہ چیز زید کی ہے یہ بکر کی ہے یہ خالد کی ہے تو مجازن دوسرے بھی مالک کہلاتے ہیں حقیقت میں تو مالک اللہ ہی ہے لیکن یہاں وقف میں اب یہاں کسی غیر کی طرف نسبت بھی نہیں کی جائے گی بس یہ چیز اللہ کی ہو گئی یہ اللہ ہی اس کے مالک ہیں بات سمجھ میں آگئی اور نیز اس میں یہ بھی مثلا شرط لگا سکتا ہے کہ اس مکان کی جتنی آمدنی ہو اس میں سے آدھی جو ہے وہ میری اولاد پر خرچ کرنا اور آدھی جو ہے وہ غربہ اور مساکین پر خرچ کرنا تو ہمیشہ اسی طرح کیا جائے گا آدھی آمدنی اس کی اولاد کا حصہ ہوگا اور آدھی جو ہے وہ غربہ اور مساکین پر خرچ کی جائے گی لیکن پھر اگر اس نے مرنے کے بعد کی بات کی ہے تو پھر دیکھیں گے سلس میں وہ وسیعت نافذ کریں گے بات سمجھ میں آگئی اب اس وقف کے مسئلے میں یاد رکھنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں توجہ سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب کوئی شخص کسی چیز کو وقف کر دے وقف کر دے تو وقف کرنے سے اس آدمی کی ملکیت ختم نہیں ہوتی یہ چیز کا مالک ابھی بھی یہی ہے اس چیز کا مالک ابھی بھی یہ وقف کرنے والا ہے امام صاحب فرماتے ہیں ہاں دو صورتوں میں اس کی ملکیت ختم ہو سکتی ہے یا تو قاضی اس کا فیصلہ کر دے کوئی شخص مقدمہ اٹھا کر قاضی کے پاس لے گیا اور قاضی نے پھر کیا فیصلہ کر دیا کہ آج سے یہ زمین یہ جو زمین ہے وقف ہے قاضی نے جب فیصلہ کر دیا اس نے بھی وقف کی تھی لیکن ملکیت ابھی باقی تھی تو جب قاضی فیصلہ کر دے گا اب یہ اس شخص کی ملکیت سے نکل گئی اس سے پہلے اس مالک وہی تھا تھی چیز وقف اس کی آمدنی تو اسی جگہ خرچ کرنی تھی جہاں اس نے وقف کر دی ہے لیکن ابھی بھی وہ مالک تھا لیکن جب قاضی فیصلہ کر دے گا اب اس کی ملکیت سے چیز نکل گئی اب وہ مالک نہ رہا یا اس کی نسبت اپنی موت کی طرف کرتا ہے کہ اگر میں مر گیا تو اس مکان کی آمدنی غریبوں پر خرچ کرنا تو اب اس نے موت کی طرف نسبت کی ہے اور موت کے بعد تو پھر یہ مالک نہیں بن سکتا تو لہٰذا اس صورت میں بھی پھر وہ چیز اس کی ملک سے نکل جائے گی اور جب ملک سے نکل جائے گی تو پھر اس میں وراثت جاری نہیں ہوگی ذابطہ سمجھ میں آگیا امام صاحب کے نزدیک کوئی چیز وقف کر دی جائے تو کیا وقف کرنے والے کی ملکیت سے وہ چیز نکلے گی نہیں نکلے گی کب نکلے گی یا تو قاضی فیصلہ کر دے یا وہ اس کی نسبت اس نے کس کی طرف کی ہو اپنی موت کی طرف کی ہو پھر ہی وہ چیز اس کی ملک سے نکل جائے گی بات سمجھ میں آگئے جبکہ امام ابو یوسف رحمالہ فرماتے ہیں کہ اس شخص کے زمین کو وقف کرتے ہی زمین اس کی ملک سے نکل جائے گی امام صاحب تو فرماتے ہیں ملکیت سے نہیں نکلے گی اللہ یہ کہ قاضی فیصلہ کر دے یا یہ کس کی طرف نسبت کر دے اپنی موت کی طرف کہ میرے مرنے کے بعد وقف ہے تو پھر نکلے گی جبکہ امام ابو یوسف رحمالہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی وہ وقف کرے گا وقف کی بات زبان سے جیسے ہی نکالے گا فوراں زمین اس کی ملک سے نکل جائے گی جبکہ امام محمد رحمالہ فرماتے ہیں جب کوئی شخص کسی چیز کو وقف کرے گا تو اس وقت تک اس کی ملک سے نہیں نکلے گی جب تک کوئی متولی مقرر کر کے اس کے قبضے میں وہ چیز نہ دے دے مثلا ایک آدمی نے کیا کہا میرا یہ مکان غریبوں اور فقیروں کے لئے وقف ہے اس کی آمدنی ہمیشہ غریبوں اور فقیروں پر خرچ کی جائے امام یوسف رحمالہ فرماتے ہیں اس کے یہ کہتے ہی مکان اس کی ملک سے نکل گیا اور وقف ہو گیا جبکہ امام محمد رحمالہ فرماتے ہیں کہ مکان ابھی بھی اس کی ملک کے اندر ہے ہاں اگر یہ کسی کو متولی بناتا ہے اس کا نگران اور سر مقرر کرتا ہے اور اس کے قبضے میں پھر یہ مکان دے دیتا ہے کہ یہ لو بھئی یہ مکان اب تمہارے حوالے ہے اور جہاں میں نے کہا ہے اس کی آمدنی خرچ کرتے رہو تو جب متولی کے قبضے میں دے دے گا تو پھر امام محمد رحمالہ فرماتے ہیں اب مالک کی ملکیت سے یہ مکان نکل گیا بات سمجھ میں آگئی تو امام ابھی یوسف رحمالہ کے نزدیک کہتے ہی وقف کرتے ہی ملکیت ختم اور امام محمد رحمالہ کے نزدیک متولی مقرر کر کے اس کے قبضے میں بقاعدہ دے دے تو پھر ملکیت ختم ہوگی یہاں تک مسائل سمجھ میں آگئے اب آئیے کتاب کے مسئلے کی طرف بھئی انہوں نے کیا کہا کہ کسی شخص نے اپنی زندگی میں گرجہ یا کلیسہ بنوایا اور صحت کے اندر تو کیا اس میں وراست جاری ہوگی یا نہیں تو بل اتفاق ہمارے تین اعیمہ فرماتے ہیں کہ اس میں وراست جاری ہوگی لیکن وراست کیوں جاری ہوگی اس میں وجہ میں اختلاف ہے امام صاحب فرماتے ہیں یہ وقف کے درجے میں ہو گیا کیونکہ اس نے کوئی اپنے رہنے کے لیے مکان نہیں بنایا بلکہ اپنی عبادتگاہ بنائی ہے کیا بنائی ہے وہ ہے اس نے یہ اللہ کی رضا کے لیے بنائی ہے اپنے عقیدے کے مطابق انہوں نے یہ مکان کس لیے بنایا اللہ کی رضا کے لیے بے شک ان کا عقیدہ غلط ہے لیکن انہوں نے اپنے عقیدے کے مطابق اللہ کی رضا کے لیے یہ مکان بنایا ہے تو یہ وقف کے درجے میں ہو گیا یہ عبادتگاہ کس درجے میں ہو گئی وقف کے درجے میں ہو گئی اور وقف میں ابھی آپ کو بتلایا امام صاحب کے نزدیک وراست جاری ہوتی ہے جب تک قاضی فیصلہ نہ کر دے یا موت کی طرف نسبت نہ کر دے اور اس نے تو کوئی موت کی طرف نسبت نہیں کی اس نے تو زندگی میں بنایا ہے بات سمجھ میں آ گئی تو یہ وقف کے درجے میں ہو گیا امام صاحب کے نزدیک وقف کے درجے میں اور وقف کے اندر امام صاحب کے نزدیک اس میں اس میں وراست جاری ہوتی ہے جبکہ صاحبین فرماتے ہیں صاحبین فرماتے ہیں کہ بھئی یہ وقف ہی نہیں ہے وقف ہی نہیں ہے اس لئے کیونکہ وقف تو کیا جاتا ہے جس میں جو اللہ کی رضا کا باعث ہو بھی اور یہ تو گناہ کا کام ہے لہٰذا یہ وقف ہی نہیں ہے جب وقف ہی نہیں ہے تو ابھی بھی مالک کے ہی ملکیت میں ہے جب مالک کی ملکیت میں ہے تو اس میں وراست جاری ہوگی فرق سمجھ میں آ گیا یہ معنی ہے پھر دیکھئے وَتُوْرَسُ بِعَتٌ وَكَنِيسَةٌ جُعِلَتَا فِي الصِّحَتِ اور موروس ہوگا وہ کلیسہ اور وہ گرجہ جن کو بنایا گیا تھا صحت کی حالت نے لِأَنَّ حَذَا بِمَنزِلَةِ الْوَقْفِ عِنْدَا بِحَنِیفَتَ رَحِمَهُ اللَّهِ اس لیے کیونکہ یہ وقف کے درجے میں ہے امام صاحب کے نزدیک وَالْوَقْفُ يُوْرَسُ عِنْدَهُ اور جو وقف ہوتا ہے وہ موروس ہوتا ہے امام صاحب کے نزدیک اس میں وراست جاری ہوتی ہے وَأَمَّا عِنْدَهُمَا اور باقی صاحبین جو ہیں ان کے نزدیک لا یہ وقف نہیں ہے یہ وقف کے درجے میں نہیں ہے لِأَنَّ هَذِهِ مَعَسِيَتُن اس لیے کیونکہ یہ تو معصیت ہے گناہ کا کام ہے فَلَا تَصِحُ لہٰذا اس کا وقف بنانا صحیح نہیں ہے جب وقف بنانا صحیح نہیں جب یہ وقف نہ ہوا اللہ کے لیے نہ ہوا تو مالک ابھی بھی بنانے والا ہے جب بنانے والا مالک ہے تو اس میں وراست جاری ہوگی بات سمجھ میں آگئے تو بیعہ اور کنیسہ میں وراست جاری ہوگی بل اتفاق البتہ وراست کیوں جاری ہوگی اس میں اختلاف ہے امام صاحب کے نزدیک چونکہ وقف کے درجے میں ہے اور وقف میں وراست جاری ہوتی ہے اس لیے اس میں وراست جاری ہوگی اور صاحبین کے نزدیک اس لیے جاری ہوگی وراست کیونکہ یہ وقف کے درجے میں نہیں ہے بات سمجھ میں آگئے اس پر ایک اشکال آپ کے ذہنوں میں آئے گا اشکال یہ کہ امام صاحب کیا فرماتے ہیں کہ یہ وقف کے درجے میں ہے تو وقف تو مسجد بھی ہوتی ہے مسجد کا کوئی مالک نہیں ہوتا مسجد خالص کس کے لیے ہوتی ہے اللہ کے لیے ہوتی ہے اور مسجد کے اندر تو وراست جاری نہیں ہوتی مسجد کو تو بیچنا اور ہیبا کرنا جائز نہیں ہے تو جب امام صاحب کے نزدیک یہ وقف کے درجے میں ہے تو وقف تو مسجد بھی ہے تو مسجد کو تو بیچنا اور ہیبا کرنا جائز نہیں اس میں وراست جائز نہیں تو اس میں پھر وہ کیسے فرماتے ہیں وراست جاری ہوگی اعتراض سمجھ میں آیا تو جواب یاد رکھنا بھئی دیکھئے مسجد مسجد جو ہے وہ خالص اللہ کے رضا کے لیے ہوتی ہے اس میں حق العبد کوئی نہیں ہوتا اس میں حق العبد کوئی نہیں ہوتا جبکہ یہ جو گرجہ اور کنیسہ ہوتے ہیں نا اس میں باقاعدہ یہ کمرے بناتے ہیں جس کے اندر ان کے پادری اور خدمت کرنے والے رہتے ہیں بھئی ان کی رہائش ہوتی ہے اسی طرح جو ان میں سے مر جاتے ہیں اندر ہی اگر بڑی جگہ ہو اس گرجے کے اندر ہی وہ قبرستان وغیرہ بھی چھوٹا سا بنا لیتے ہیں اور وہاں ان کو دفن کرتے ہیں تو دیکھو اس سے تو حق العبد متعلق ہو گیا یہ تو خالص حق اللہ نہیں ہے بھئی تو مسجد تو خالص حق اللہ ہے مسجد کے اندر آپ رہائش کے لیے کمرہ نہیں رکھ سکتے مسجدوں کے ساتھ یاد رکھیں جو کمرے ہوتے ہیں رہائش کے لیے وہ مسجد کے حدود سے باہر ہوتے ہیں وہ مسجد کے اندر داخل نہیں ہوتے مسجد کے حدود کے اندر رہائش نہیں رکھی جا سکتی بات سمجھ میں آگئی تو مسجد چونکہ خالص اللہ کا حق ہے اس لیے وہ اس میں وراست جاری نہیں ہوتی اس کو بیچنا جائز نہیں اس کو حبہ کرنا جائز نہیں کیونکہ وہ کس کا حق ہے اللہ کا حق ہے جبکہ یہ جو گرجہ ہے اس سے تو حق العبد بھی متعلق ہے چونکہ اس میں حق العبد بھی متعلق ہے کیونکہ اندر وہ رہتے بھی ہیں اور قبریں بھی بناتے ہیں تو اس لیے حق العبد بھی متعلق ہے چونکہ اس لیے اس کا بیچنا بھی جائز اور اس کا حبہ کرنا بھی ان کے لیے جائز اگر مسجد ایسی ہوتی کہ اس میں رہنا بھی جائز ہوتا قبریں بنانا بھی جائز ہوتا حق العبد بھی اس میں ہوتے تو پھر اس کو بھی بیچنا جائز ہوتا لیکن اس میں چونکہ ایسا نہیں وہ خالص کس کے لیے ہے اللہ کے حق کے لیے اس لیے وہاں پر یہ چیزیں جائز نہیں فرق سمجھ میں آگیا دونوں میں آگے دیکھئے بھئی وَلْوَصِيَّتُ بِجَعْلِ اِحْدَاهُمَا سَمَّا قَوْمًا اَوْ لَا تَسِحُ اور وَصِيَّتُ کرْنَا بِجَعْلِ اِحْدَاهُمَا ان دونوں میں سے ایک کر دینے کی مثلا ایک شخص کا انتقال ہوا اور اس نے کہا میرے مرنے کے بعد میرے اس گھر کو میرے مرنے کے بعد میرے اس گھر کا کلیسہ بنا دینا تاکہ اس میں اور یہودیہ عبادت کریں مثلا مرنے والا یہودی تھا یا مرنے ایک شخص نے کہا میرے مرنے کے بعد میرے اس گھر سے گرجہ بنا دینا تاکہ اس میں اور عیسائی عبادت کریں اور عیسائی کیا کریں عبادت کریں تو کیا یہ وسیعت صحیح ہے جو اس نے وسیعت کی کہ میرے مرنے کے بعد میرے گھر سے کلیسہ بنا دیا جائے یا اس کو گرجہ بنا دیا جائے تو اس میں یاد رکھئے دو صورتیں ہیں یا تو وہ کچھ معین لوگوں کا نام لے گا کہ فلاں محلے والوں کے لیے جو ہے اس کو گرجہ بنا دیا جائے یا کلیسہ بنا دیا جائے یہ معین قوم کو ذکر نہیں کرے گا یعنی ویسی کہہ دے گا میرے گھر کو کیا بنا دینا کلیسہ بنا دینا یا گرجہ بنا دینا بات سمجھ میں آگئے تو امام صاحب فرماتے ہیں دونوں صورتوں میں وسیعت صحیح ہے چاہے وہ کسی معین لوگوں کے لیے اس کو کلیسہ اور گرجہ بنانے کی وسیعت کرے چاہے غیر معین کے لیے کیا کرے وسیعت کرے یعنی کسی کا نام ہی نہیں ذکر کیا بس صرف اتنا کہا میرے گھر کو کیا بنا دینا کلیسہ یا گرجہ بنا دینا تو دونوں صورتوں میں امام صاحب فرماتے ہیں اس کی وسیعت صحیح ہے جبکہ صاحبین فرماتے ہیں اگر معین لوگوں کے لیے وسیعت کی پھر تو کلیسہ اور گرجہ بنانا یہ ولی وسیعت صحیح ہو جائے گی اور اگر اس نے کسی کا نام نہیں لیا کوئی معین لوگوں کا ذکر نہیں کیا تو پھر اس کی یہ وسیعت باطل ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں توجہ ہے امام صاحب کیا فرماتے ہیں کہ جب وہ یہ وسیعت کرے تو چاہے معین لوگوں کے لیے کرے چاہے غیر معین لوگوں کے لیے کرے یہ وسیعت جائز ہے صحیح ہے جبکہ صاحبین فرماتے ہیں اگر معین لوگوں کے لیے اس نے یہ وسیعت کی ہے کہ ان کے لیے گرجہ یا کلیسہ اس سے بنا دینا پھر تو وسیعت صحیح ہے اور اگر معین لوگوں کے لیے نہیں بناتا تو پھر یہ وسیعت صحیح نہیں ہے بھئی کیا وجہ یہ فرق کیوں ہے فرق سمجھ لیں وجہ یہ صاحبین فرماتے ہیں ابھی مسئلہ گزر گیا امام صاحب کے نزدیک یہ کس کے درجے میں تھا وقف کے درجے میں اور صاحبین کے نزدیک یہ وقف کے درجے میں نہیں ہے بھئی تو جب اس نے کیا کہا کہ میرے مرنے کے بعد میرے اس مکان کا کلیسہ یا گرجہ بنا دینا اور معین لوگوں کا ذکر گیا کہ فلاں محلے والوں کے لیے اسے کلیسہ بنا دینا تو یہ وسیعت ہوئی وسیعت ہوئی اور وسیعت میں کیا کیا جاتا ہے دوسرے کو اپنے مال کے اندر جاننشین بنایا جاتا ہے اور مالک بنایا جاتا ہے یوں کو دوسرے کو اپنے مال کا مالک بنایا جاتا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے مالک بنایا جاتا ہے اور یہاں پر بھی جب اس نے معین قوم کا ذکر کیا کہ ان کے لیے کلیسہ بنا دینا تو معلوم ہوا یہ ان کو مالک بنا رہا ہے کیا کر رہا ہے ان کو مالک بنا رہا ہے اور کیا وسیعت کرنے والا اپنے مال کے سلس کا دوسرے کو مالک بنا سکتا ہے یا نہیں بنا سکتا بنا سکتا ہے تو یہ بھی اسی طرح کر رہا ہے وسیعت کر کے ان محلے والوں کے لئے کلیسہ بنانے کا کہہ رہا ہے وہ یا ان کو اپنے اس مکان کا مالک بنا رہا ہے لہذا اس کی یہ وسیعت صحیح ہو جائے گی اور امام صاحب کے نزدیک امام صاحب کے نزدیک بھئی امام صاحب تو کیا فرماتے تھے وقف کس کو کہتے تھے وقف وقف کیوں چیز کرے تو ملکیت ختم نہیں ہوتی بنانے والا پھر بھی مالک رہتا ہے لیکن دو صورتوں میں ملکیت ختم ہو جاتی ہے کونسی ایک قاضی فیصلہ کرے دوسرا موت کی طرف نسبت کرے اور یہاں وہ وسیعت کر رہا ہے معلوم ہے نسبت کس کی طرف کر رہا ہے موت کی طرف نسبت کر رہا ہے اور موت کی طرف نسبت کر رہا ہے تو پھر یہ چیز کیا ہو جائے گی وقف ہو جائے گی تو امام صاحب کے نزدیک یہ وقف کی طرح ہی ہے اور یہاں پر ان کے اعتقاد کا اعتبار ہوگا وہ اپنی طرف سے اس کو کس لیے دے رہے ہیں نیک کام میں لگا رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہیں لہٰذا ان کے دین کے مطابق معاملہ کیا جائے گا اور اپنے دین کے اعتبار سے وہ کس میں دے رہے ہیں اللہ کے لیے مکان کو وقف کر رہے ہیں تو یہ گرجہ وقف ہو جائے گا امام صاحب کے نزدیک کیونکہ ان کو ان کے اعتقاد پر چھوڑا گیا ہے وہ جیسا اپنا مذہب جس طرح عمل کرتے ہیں وہ اس پر کریں بات سمجھ میں آگئی لہذا یہ امام صاحب کے نزدیک وقف ہو جائے گا چاہے کسی معین کے لیے وقف کرے چاہے غیر معین کے لیے وقف کرے امام صاحب کے نزدیک موت کی طرف نسبت کی تو یہ کیا ہو جائے گا وقف ہو جائے گا اور اس پر اشکال ہوتا ہے وقف تو وہ ہوتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے ہو اور یہ تو گناہ ہے یہ کیا ہے گناہ ہے تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ بھئی یہ اپنے اعتقاد کے مطابق وہ کیا کر رہے ہیں نیکی کر رہے ہیں اپنے اعتقاد کے مطابق وہ نیکی والا کام کر رہے ہیں اور ان کو ان کے اعتقاد پر ان کے دین جیسا وہ دین ہے ان کا ان کو اپنے دین پر چھوڑا گیا ہے تو لہٰذا جب وہ اس کو وقف کر رہے ہیں تو یہ وقف ہو جائے گا کیونکہ ان کا یہی اعتقاد ہے کہ اس میں اللہ کی رضا ہے تو ان کے اعتقاد کے مطابق یہاں اس کو وقف ہی قرار دیا جائے گا یہ کس کے نزدیک؟ امام صاحب کے نزدیک چاہے کسی معین کو ذکر کرے یا معین کو ذکر نہ کرے کہ فلا محلے والوں کے لیے ہے ذکر کر دے یا کسی بھی محلے کا نام نہ لے دونوں صورتوں میں ان کے نزدیک یہ وقف ہو جائے گا امام صاحب کے نزدیک جبکہ صاحبین فرق کرتے ہیں وہ کیا فرماتے ہیں؟ کہ جب معین قوم کا جب نام لیا اس نے کہ فلا محلے والوں کے لیے یہ گرجہ کلیسہ بنانا تو معلوم ہوا یہ ان کو مالک بنانا چاہتا ہے اور مالک تو بنا سکتا ہے سلس کے بقدر ان کو تو وسیعت کا حکم ہے تو لہٰذا وہ مالک بن جائیں گے اگر یہ سلس میں سے نکلتا ہے اور اگر وہ کسی کا بھی نام نہیں لیتا توجہ ہے اگر وہ کسی کا بھی نام نہیں لیتا تو صاحبین فرماتے ہیں معلوم ہو یہ وقف کرنا چاہتا ہے کیا کرنا چاہتا ہے؟ اللہ کے لیے کرنا چاہتا ہے اور یہ تو گناہ کا کام ہے یہ تو وقف نہیں ہو سکتا لہٰذا اس صورت میں یہ وسیعت صحیح نہیں ہے فرق سمجھ میں آ گیا امام صاحب کے نزدیک کسی معین قوم کا نام لے یا نہ لے دونوں صورتوں میں وقف ہو جائے گا ان کے اعتقاد کے مطابق ہم عمل کریں گے اور صاحبین کے نزدیک کہ جب معین قوم کا نزکر کر رہا ہے تو پھر وہ یا ان کو مالک بنا رہا ہے لہٰذا پھر تو یہ وسیعت صحیح ہے اور اگر کسی کا نام نہیں لیتا معلوم ہو وہ وقف کرنا چاہتا ہے تو وقف تو صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ تو گناہ کا کام ہے لہٰذا اس صورت میں وسیعت باطل ہو جائے گی فرق سمجھ میں آ گیا تو کہتے ہیں وَلْوَسِيَّتُ بِجَعْلِ اِحْدَاهُمَا سَمَّا قَوْمًا اَوْ لَا تَسِحُ اور وسیعت کرنا بِجَعْلِ اِحْدَاهُمَا ان دونوں میں سے ایک کے بنا دینے کی ان دونوں میں سے یعنی کہ میرے گھر کو ان دونوں میں سے ایک چیز بنا دو مثلا جو اس نے وسیعت کی ہے اس نے کہا اس کا کلیسہ بنا دو یا اس نے وسیعت کی ہے اس کا گرجہ بنا دو پھر دیکھئے وَلْوَسِيَّتُ بِجَعْلِ اِحْدَاهُمَا اور وسیعت کر دینا ان دونوں میں سے کسی ایک کے بنا دینے کی سمَّا قَوْمًا اَوْلَا سمَّا کا معنی ہے معین کرنا نام ذکر کرنا سمَّا قَوْمًا اَوْلَا کسی قوم کو کچھ لوگوں کو معین کرے یا نہ کرے دونوں صورتوں میں تصح یہ وسیعت امام صاحب کے نزدیک صحیح کیونکہ یہ کیا ہے ان کے نزدیک یہ وہ وقف کر رہا ہے اور وہ وقف اپنے اعتقاد کے مطابق چونکہ اللہ کی رضا کے لئے کر رہا ہے اور ان کو ان کے اعتقاد کے مطابق معاملہ کیا جائے گا اور اس کو وقفی سمجھا جائے گا جبکہ صاحبین اختلاف کرتے ہیں مطن میں صرف امام صاحب کا مذہب ذکر ہوا آگے صاحبین کی بات بھی آئے گی اگر وسیعت کی کسی یہودی نے او نصرانی یا کسی عیسائی نے کہ ان یجعلہ کے بنا دیا جائے لِقَوْمِن مُسَمَّيْنَا کسی معین قوم کے لئے معین لوگوں کے لئے بنا دیا جائے کیا بنایا جائے بیعتن او کنیستن کوئی کلیسہ یا گرجاتہ تصح تو یہ وسیعت صحیح ہے یہ صحیح ہے یعنی دونوں کے نزدیک صحیح ہے یہ امام صاحب کے نزدیک تو دونوں حالتوں میں صحیح تھا لیکن اگر قوم معین کر دے تو پھر تو صاحبین کے نزدیک بھی صحیح ہے کیونکہ وہ ان کو مالک بنا رہا ہے وَلِقَوْمِن غَيْرِ مُسَمَّيْنَا تصح عندہ ابی حنیفتہ رحمہ اللہ لَا عِنْدَهُمَا اور غیر معین قوم کے لئے غیر معین لوگوں کے لئے صحیح ہے امام صاحب کے نزدیک لَا عِنْدَهُمَا نَكِ صاحبین کے نزدیک بات سمجھ میں آرہی ہے صاحبین کے نزدیک صحیح نہیں ہے فَإِنَّ الْوَصِيَّةَ بِالْمَعْصِيَّةِ لَا تَصِحُ اس لئے کیونکہ گناہ کی وسیعت کرنا درست نہیں ہے صاحبین کے نزدیک وہ فرماتے ہیں وقف کرنا چاہتا ہے اور گناہ کیلئے وسیعت کر رہا ہے یہ تو صحیح نہیں ہے بھئی صحیح نہیں ہے تو جب صحیح نہیں ہے تو ان کی عبادت کے لئے ایک جگہ کو وقف کرنا یہ گناہ کا کام ہے لہٰذا یہ صحیح نہیں لَهُ امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ اَنَّهُ قُرْبَتٌ فِي مُعْتَقَدِهِمْ کہ یہ قربت ہے عبادت ہے ان کے اعتقاد میں وَهُمْ مَتْرُقُونَ عَلَى مَا يَدِينُونَا اور ان کو چھوڑ دیا گیا ہے عَلَى مَا اسی چیز پر يَدِينُونَا جس کو وہ مذہب بناتے ہیں یعنی ان کو ان کے مذہب پر چھوڑ دیا گیا ہے وہ جس طرح بھی مذہب پر چلتے ہیں ان کو چلنے دیا جائے گا بات سمجھ میں آگئی اچھا یہاں لفظ آیا بھئی لِقَوْ مِن مُسَمَّيْنَا لِقَوْ مِن مُسَمَّيْنَا بِعَتٌ اَوْ كَنِّيسَتٌ اَوْ لِقَوْ مِن غَيْرِ مُسَمَّيْنَا بھئی یہاں لفظ آیا مُسَمَّيْنَا یہ یہاں پر بھی میں نے دیکھا اس کو انہوں نے مُسَمِّيْنَ لِکھا ہوا ہے اور ہدایہ وغیرہ میں بھی میں نے دیکھا انہوں نے اس کو مُسَمِّيْنَ لِکھا ہوا ہے یعنی اعراب بقاعدہ ڈھلے ہوئے ہیں لیکن مُسَمِّيْنَ درست بنتا نہیں ہے بھئی مُسَمَّيْنَ ہونا چاہیے مُسَمَّيْنَ یہ جمع مذکر سالم ہے جمع مذکر سالم وہ کیا ہوتا ہے مُسْلِمُونَ اور مُسْلِمِينَ دیکھو یا اور نون کے ساتھ ہے تو ما قبل کسر آتا ہے مُسْلِمِينَ اس لئے انہوں نے کہا مُسَمِّيْنَ وہاں انہوں نے کیا لکھا ہے مُسَمِّيْنَ لیکن درست نہیں بنتا بھئی درست اس لئے نہیں بنتا اس لئے کیونکہ یہ جمع ہے مُسَمَّا کی سَمَّيُسَمِّي تَسْمِيَةً اس میں مفہول تو ہے مصمم توجہ ہے مصمم اور مصمم کا جمع مذکر سالم کیسے آئے گا مصممون تصنیح آئے گا مصمم مصمم یانی اور مصممون مصممون میم پر فتحہ ہی پڑھیں گے ویسے تو مسلمون وہ اسے ماقبل زمہ ہوتا ہے لیکن اگر آخر میں علف ہو جیسے اس کی مثال بقاعدہ ہدایتنہ کے اندر مطن کے اندر وہاں دی ہوئی ہے مصطفی مصطفی کے آخر میں کیا ہے علف ہے جو یا سے بدل کر آیا ہے آخر میں علف ہے اور جب علف کو گرا کر وو لائیں گے تو پھر ماقبل کے فتحہ کو برقرار رکھیں گے تاکہ پتا چلے کہ یہاں سے علف گرا ہے تو مصطفی اس کی جمع مذکر سالم مصطفون نہیں آئے گی بلکہ مصطفون مصطفون اور حالت نسبی جری میں کہیں گے مصطفین مصطفین اور نون پر زبر پڑھنا ہے یہ خیال رکھنا نون پر زبر کیونکہ جمع مذکر سالم کے نون پر کیا ہوتا ہے زبر ہوتا ہے فتحہ ہے تو یہاں بھی مصمعنہ ہونا چاہیے ہے جمع مذکر سالم ہی لیکن اس کے آخر میں چونکہ علف تھا اس لئے یا اور واؤ سے ما قبل فتحہ پڑھیں گے بات سمجھ میں آگئے تو یہ معنی ہے مسئلہ حل ہو گیا دیکھئے بھئی تو یہاں انہوں نے دو مسئلے ذکر کیے ایک وہ صورت کہ جب کسی غیر مسلم نے اپنی صحت کی حالت میں بیعہ اور کنیسہ بنایا تو اس میں وراثت جاری ہو گیا انہوں نے بتلایا اور اگر وسیعت کی تو پھر اس کے اندر اختلاف ذکر کر دیا میں نے بات سمجھ میں آگئے کتنے مسئلے ذکر ہوئے ایک تو کہا وَتُوْرَسُ بِعَةٌ کہ موروس ہوگا بیعہ اور کنیسہ جس کو صحت کی حالت میں بنایا گیا اور دوسرا مسئلہ وسیعت والا ذکر کیا تو یہ جو پہلا مسئلہ ہے وَتُوْرَسُ بِعَةٌ وَکَنیسَتٌ ذکر کی ہے بات سمجھ میں آگئے اور یہ باب تو وسیعتوں کا چل رہا ہے وسیعتوں کے مسائل ہیں لیکن چونکہ اگلے مسئلے میں وسیعت تھی لہٰذا اس وسیعت کی وجہ سے دونوں میں فرق بتلانے کے لیے کہ ایک ہے ویسے کلیسہ اور گرجہ بنانا اور ایک ہے کلیسہ اور گرجہ کی وسیعت کرنا دونوں میں فرق ہے تو تاکہ دونوں کا فرق بھی پتا چل جائے اور وسیعت کا بھی پتا چل جائے آگے دیکھئے قوسیت مستعمین لا وارث لہو ہنا بکل مالہ لمسلمین او ذمین صورت مسئلہ یہ کہ دار الحرب سے ایک شخص امان لے کر دار الاسلام میں آیا اور یہ پہلے حربی تھا لیکن اب جب یہ دار الاسلام میں یہ غیر مسلم آ گیا تو اب اس کو مستعمین کہیں گے مستعمین امان کو طلب کرنے والا تو یہ بھی امان طلب کر کے دار الاسلام میں آیا ہے اب اس مستعمین جو ہے اس کا یہاں دار الاسلام میں کوئی وارث نہیں چنانچہ اس نے وسیعت کر دی کہ میرے سارا مال میرے مرنے کے بعد فلان مسلمان کو دے دینا یا فلان غیر مسلم کو دے دینا تو کیا سارے مال کی وسیعت اس کی درست ہے کہتے ہیں ہاں اگر یہاں اس کا انتقال ہو جائے اور یہاں اس کا کوئی اور وارث نہ ہو تو پھر اس کی سارے مال کی وسیعت کرنا صحیح ہے بھئی اس لیے کیونکہ جو اس کے باقی رشتہ دار ہیں وہ دار الحرب میں ہیں اور دار الحرب کے ساتھ تو ہم حالت جنگ میں ہیں بھئی لہٰذا ان کا کوئی اعتبار نہیں یوں سمجھا جائے گا کہ وہ سب مر چکے ہیں ان کا کوئی اعتبار ہی نہیں کیا سمجھیں گے گویا وہ سب مر چکے ہیں جب سب مر چکے ہیں پھر تو پورے مال کے اندر بھی وسیعت نافذ کر دی جاتی ہے تو لہٰذا یہاں پر بھی اس کی وسیعت کرنا صحیح ہے بات سمجھ میں آگئے لیکن اگر اس کا کوئی یہاں رشتہ دار ہے کوئی اور مستامن ہے یا کوئی زمی ہے پھر پورے مال کی وسیعت نہیں کر سکتا پھر صرف سلس میں ہی وسیعت نافذ ہوگی ذابطہ سمجھ میں آگیا کہتے ہیں کہ وسیعت مستامن جیسے کہ وسیعت کرنا کسی مستامن کا جس کا کوئی وارث یہاں پر یعنی دار الاسلام میں نہیں ہے اس کا وسیعت کرنا اس لیے کیونکہ سارے مال کی وسیعت وہ صحیح نہیں ہوتی وارث وارث کی وجہ سے اور یہاں تو اس کا کوئی وارث ہی نہیں کیونکہ سارے مال کی وسیعت صحیح نہیں ہوتی وارث کی حق کی وجہ سے وَأَمَّل مُستامن فَوَرَسَتُهُ فِي دَارِ الحَرْبِ اور باقی جو مستامن ہے اس کے وارث تو دار الحرب میں ہیں وَهُم فِي حُکْم الْأَمْوَات اور وہ مردوں کے حکم میں ہیں کیا مانع مردوں کے حکم میں یعنی ان کا کوئی اعتبار نہیں جیسے ہیں ہی نہیں بھئی تو مردوں کے حکم میں ہیں فَلَا مَانِعَ مِنَ السَّحَتِ تو کوئی مانع نہیں ہے اس وسیعت کے صحیح ہونے سے یعنی کل مال کی وسیعت کے صحیح ہونے سے کوئی مانع نہیں ہے وَاللَّهُ عَلَمْ اور اللہ خوب جاننے والے ہیں آگے دیکھئے بھئی باب الوسی یہ باب ہے وسی کے بیان میں بھئی میں نے آپ کو بتلایا تھا وسیعت کرنے والے کو موسی کہتے ہیں سواد کے ساتھ اوسی یوسی ایسی انفہوا موسی تو موسی ہے وسیعت کرنے والا اور موسی لہو جس کے لئے وسیعت کی گئی اور موسی بھی جس چیز کی وسیعت کی گئی اور موسی الی جس کو وسیعت کی گئی مثلا ایک شخص مرنے لگا اس نے زید سے کہا کہ دیکھو میرے مرنے کے بعد میرے مال کا سلس بکر کو دے دینا تو یہ اس نے وسیعت کس کو کی زید کو اور کس کے لئے کی بکر کے لئے اور کتنے مال کی وسیعت کی سلس مال کی تو جو وسیعت کرنے والا ہے وہ ہے موسی اور کس کے لئے وسیعت کی بکر کے لئے تو بکر ہوا موسی بھی اور جس کو وسیعت کی جس کو نگران بنایا ذمہ دار بنایا یعنی زید وہ ہے موسیٰ علیہی وہ کیا ہے موسیٰ علیہی اور اسی موسیٰ علیہ کو وسی کہتے ہیں وسی یا مشدد ہے تو موسیٰ علیہ کے بجے وسی کا لفظ بولا جاتا ہے کیونکہ مختصر ہے بھئی تو اب اس باب میں اس وسی کا بیان ہوگا جس کو کوئی شخص ذمہ دار بناتا ہے اپنے کاموں کا نگران بناتا ہے اس کو وسیت کرتا ہے وہ ہے وسی بھئی بات سمجھ میں آگئی دیکھئے بھئی یہی تفصیل بیان کر رہے ہیں یقال عربی میں کہتے ہیں فلان کی طرف وسیت کی کیا معنی فوزہ کا معنی سپرد کرنا یعنی اس نے سپرد کر دیا اس کے کس چیز کو سپرد کیا اتصرف فی مالی ہی اپنے مال میں تصرف کو بعد موت ہی اپنی موت کے بعد بات سمجھ میں ہے تو اتا دیکھو یقال عربی میں کہتے ہیں اوسا الہ فلان ان کے فلان کی طرف وسیت کی اے فوزہ الہی تصرف فی مالی ہی بعد موت ہی یعنی اس کے سپرد کر دیا اپنے مال میں تصرف اپنی موت کے بعد یعنی یوں کریں ترجم آخر سے کریں پھر اور اچھا ہو جائے گا اے فوزہ الہی تصرف فی مالی ہی بعد موت ہی یعنی اپنی موت کے بعد اپنے مال کے اندر جو تصرف ہے وہ اس کے سپرد کر دیا بات سمجھ میں آگئے وَلِسْمُ مِنْهُ الْوِسَایَا بِالْقَسْرِ وَالْفَتْحِي اور اسم جو آتا ہے اس اوسائیوسی سے وہ ویسایہ ہے بِالْقَسْرِ وَالْفَتْحِي کسرہ اور فتحہ کے ساتھ یعنی اس میں واؤ پر کسرہ بھی عربوں سے ہم نے سنا ہے اور فتحہ بھی سنا ہے ویسایتن بھی سہی اور وَسایتن بھی سہی ہے تو ویسایہ اور ویسایہ کا معنی ہے وَسی بننا وَسی ہونا کسی کا جانشین بننا یعنی کہو جانشینی ویسایہ کا کیا معنی ہے جانشینی بھئی دیکھو نا یہ وَسی بناتا ہے کوئی اپنے معاملات دوسرے کے سپرد کرتا ہے موت کے بعد تو گویا اس کو اپنا جانشین بنا رہا ہے اپنا خلیفہ بنا رہا ہے تو ویسایہ کا معنی ہے خلیفہ بنانا یعنی کہو خلافت اور جانشینی وَالْمُفَوَضُ الَيْهِ الْوَسِي اور وہ جس کے سپرد کیا گیا الْوَسِيُ وہ وسی ہے اس کو وسی کہتے ہیں معنی سمجھ میں آگیا وَمَنْ أَوْسَا إِلَى زَيْدِن بھئی دیکھئے یہاں پر اب اَوْسَا إِلَى زَيْدِن یہ لفظ آئیں گے بار بار مَنْ أَوْسَا لِزَيْدِن جس نے وسیعت کی زید کو جس نے ترجمہ پر نظر رکھو وَمَنْ أَوْسَا إِلَى زَيْدِن جس نے وسیعت کی زید کو دیکھو اَوْسَا لَهُو نہیں ہے اَوْسَا لِزَيْدِن نہیں ہے الَى لَا مُوسَى إِلَى ہی وہاں پر بھی دیکھو الَى آتا ہے تو اَوْسَا إِلَى زَيْد کا کیا مانا زید کو زید کو وسیعت کی یا بہتر ترجمہ یوں کریں زید کو وسی بنایا زید کو وسی بنایا وَمَنْ أَوْسَا إِلَى زَيْدِن اور جس نے زید کو وسی بنایا وَقَبِلَ عِنْدَهُ اچھا یہ سمجھ لیں پہلے یاد رکھئے یہ جب کوئی شخص کسی کو وسی بناتا ہے تو اس کو اپنا جانشین بناتا ہے اس کو اپنے کاموں کا ذمہ دار بناتا ہے لہٰذا ضروری ہے کہ وہ دوسرا شخص وہ جو وسی ہے وہ بھی قبول کرے اس کو اگر وہ قبول نہیں کرتا وہ رد بھی کر سکتا ہے تو لیکن اس کا قبول کرنا ضروری ہے پھر وہ وسی بن جائے گا لہذا ایک شخص نے دوسرے سے کہا کہ میں مرنے لگا ہوں میرے مرنے کے بعد تم میرے مال کا سلس اس اس طرح فلان فلان کو دے دینا اور اس نے قبول کر لیا تو یہ وسی بن گیا لیکن اگر اس نے اس کو کہا کہ تم ایسا کرنا اور اس نے قبول یا انکار ابھی نہیں کیا تھا اس سے پہلے ہی اس کا انتقال ہو گیا تو ابھی بھی اس پر وسی بننا لازم نہیں وہ موت کے بعد بھی قبول بھی کر سکتا ہے اور رد بھی کر سکتا ہے لیکن اگر ایک دفعہ زندگی میں اس کے سامنے قبول کر لیا پھر اس کے بعد اس کی غیر موجودگی میں رد کرنا صحیح نہیں ہے مثلا ایک شخص کو زید نے وسی بنایا کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال کے سلس میں اس اس طرح اس کو لوگوں کو دے دینا اور اس شخص نے قبول کر لیا زید کے سامنے کہ ٹھیک ہے میں یہ کام کر لوں گا تو وہ وسی بن گیا اب بعد میں وہ زید کی غیر موجودگی میں وہ رد کرتا ہے اس کو کہ میں کوئی وسی نہیں ہوں نہیں بھئی غیر موجودگی میں آپ اس کو رد نہیں کر سکتے آپ وسی ہیں آپ اب بھی کیا ہیں وسی ہاں زید کے سامنے آ کر رد کر دو پھر آپ وسی نہیں رہیں گے کیونکہ اب زید کسی اور کو مقرر کر دے گا لیکن اگر آپ لاعلمی کے اندر ہی رد کرتے ہیں یہ تو آپ اس آدمی کو نقصان دینا چاہتے ہیں وہ بیچارہ آپ پر اعتماد کر کے مطمئن ہو گیا کہ یہ اب میرے بعد یہ سارا کچھ میرا مال کو سنبھال لے گا اور اس کو تقسیم کر دے گا اور آپ گویا اس کو دھوکہ دے رہے ہیں اس کے غیر موجودگی میں انکار کر رہے ہیں اس کے سامنے ہاں کہا تھا اور اب اب اس کو رد کرنا چاہتے ہیں لہٰذا رد بھی کرنا ہے تو سامنے ہی کرنا پڑے گا بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَمَنْ اَوْسَاِلَىٰ زَیدٍ اور جس نے زید کو وسی بنایا وَقَبِلَ عِنْدَهُ اور اس کے سامنے قبول کر لیا اس کے پاس جو ہے وہ قبول کر لیا اور جس نے زید کو وسی بنایا وَقَبِلَ عِنْدَهُ اور زید نے اس کے پاس قبول کر لیا فَإِنْ رَدَّ عِنْدَهُ رَدٌ وَإِلَّا لَا پس اگر زید نے رد کیا اس کے پاس ہی یعنی اس کے سامنے ہی تو رد تو پھر تو یہ رد ہے وَإِلَّا لَا وَرْنَا یہ رد نہیں ہے وَإِنَّمَا لَا يَسِحُ الرَّدُ بِغَيْبَتِهِ اور موسیٰ کی غیر موجودگی میں رد کرنا صحیح نہیں ہے لِأَنَّهُ عَتَمَدَ عَلَيْهِ اس لیے کیونکہ اس نے اس آدمی پر اعتماد کیا حَيْسُ قَبِلَهُ بِحُزُورِهِ اس حیثیت سے کہ اس یعنی زید نے قبول کر لیا تھا اس کی موجودگی میں تو اس نے اس پر اعتماد کیا فَإِنْسَحَ الرَّدُ بِغَيْبَتِهِ پس اگر صحیح ہو جائے اس کی غیر موجودگی میں رد کرنا تو يَلْزَمُ الْغُرُورُ پھر تو دھوکہ لازم آتا ہے معلوم ہے یہ زید تو اس کو دھوکہ دے رہا ہے تو یہ درست نہیں ہے رد کرنا ہے تو اس کے سامنے ہی رد کرنا پڑے گا فَإِنْسَقَتَ فَمَا تَمُوسِهِ اچھا صورت یہ کہ ایک شخص نے زید کو اپنا وسیع بنایا کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال کے سلس کو اس اس جگہ لگا دینا زید خاموش رہا کوئی جواب نہیں دیا اور اتنے میں اس آدمی کا انتقال ہو گیا تو ابھی بھی زید وسیع نہیں بنا ابھی بھی اس کو قبول اور رد کرنے کا اختیار ہے بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں فَإِنْسَقَتَ اگر وہ زید خاموش رہا فَمَا تَمُوسِهِ تو اس کو وسیعت کرنے والا جو ہے وہ مر گیا فَلَهُ رَدُّهُ وَزِدُّهُ تو زید کیلئے جائز ہے رَدُّهُ اس کو رد کرنا اس وسیعت کو تو زید کیلئے جائز ہے اس کو رد کرنا بھی وَزِدُّهُ اور رد کی زید جو ہے یعنی قبول کرنا بھی جائز ہے تو فَلَهُ رَدُّهُ وَزِدُّهُ تو زید کیلئے رد بھی جائز ہے اور زید بھی جائز ہے بھئی زید کیا معنی؟ بھئی اَيْلْقَبُولُ یعنی کہ قبول کرنا بھی جائز ہے صورت مسئلہ یہ ایک شخص نے زید کو اپنا وسیع بنایا زید وہاں نہیں تھا زید کی غیر موجودگی میں اس نے کیا کہا زید میرا وسیع ہے میرے مرنے کے بعد میرے کام یوسر انجام دے گا تو زید کو علم نہیں ہے تو زید کو ابھی علم نہیں تھا کہ میت نے مجھے اپنا وسیع مقرر کیا ہے اور اسی علمی کے حالت میں زید نے ترکے میں سے کوئی چیز بیچ دی ترکے میں سے کوئی چیز بیچ دی تو کہتے ہیں کہ یہ بیع لازم ہو جائے گی یعنی صحیح ہو جائے گی صحیح ہو جائے گی بھئی کیوں صحیح کیوں ہوگی کہتے ہیں اس لئے کیونکہ زید اس کا وسیع ہے بھئی ابھی تو زید کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں وسیع ہوں تو لہٰذا یہ بیع صحیح نہیں ہونی چاہیے یہ تو غیر کے مال کو بیچ رہا ہے کہتے ہیں کہ وسیع کے اندر علم ضروری نہیں ہے وسیع کا معنی ہے جانشین اور خلیفہ جانشین اور خلیفہ اور جانشین اور خلیفہ تب بنتا ہے جب جو اصل ہے وہ موجود نہ ہو جب اصل موجود نہ ہو تو دوسرا اس کا جانشین بن جاتا ہے اور چاہے اس کو علم ہو چاہے علم نہ ہو تو یہاں پر بھی جب وہ شخص مر گیا تو اس نے زید کو وسیع بنایا تھا تو زید خود بخود وسیع بن جائے گا چاہے اس کو علم ہو یا علم نہ ہو جبکہ اس کے مقابلے میں وکیل اگر کسی ایک آدمی نے دوسرے کو وکیل بنایا وکیل کہ تم میری یہ گاڑی بیچ دو لیکن ابھی اس کو پتہ نہیں ہے وکیل غائب ہے غیر موجودگی میں اس نے اس کو وکیل بنا دیا بعد میں وکیل نے اس کی گاڑی بیچ دی تو یہ وکیل کا بیچنا جائز نہیں کیونکہ ابھی اس کو علم ہی نہیں ہے وہ وکیل بنا ہی نہیں ہے تو وکیل جو ہوتا ہے نا وہ دراصل نائب ہوتا ہے کسی کا خلیفہ نہیں ہوتا اس کا فرق سمجھ میں آرہا ہے وسیع کیا ہوتا ہے خلیفہ جانشین جب اصل نہ رہا مر گیا تو خود بخود کون بن گیا اس کی جگہ جانشین جانشین اس کی جگہ پر آ گیا چاہے اس کو علم ہو یا علم نہ ہو لیکن نائب جو ہوتا ہے نا نائب وہ اس میں علم ضروری ہے اور وکیل مواقل کا نائب ہوتا ہے اس کا جانشین نہیں ہوتا کیونکہ مواقل بھی زندہ ہوتا ہے یعنی جب کسی کو میں نے ایک آدمی سے کہا جاؤ بھئی میرے لیے گاڑی خرید کر لیا تو دیکھو مواقل بھی زندہ ہے وکیل بھی زندہ ہے تو یہ اس کا جانشین نہیں ہے اس کا نائب ہے حتیٰ کہ جب میں نے کسی کو وکیل بنا دیا تو میرے سامنے کھڑے ہو کر وہ کسی شخص کے ساتھ گاڑی کی خرید و فروخت کا معاملہ کرتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے حالانکہ دیکھو یہاں تو اصل موجود ہے اصل کے ہوتے ہوئے تو جانشین اس کی جگہ نہیں کام کر سکتا لیکن یہاں جانشین وکیل ہوتا ہی نہیں ہے وہ تو نائب ہے ایک تصرف کے اندر اس کو کیا بنا دیا اپنا نائب بنا دیا کہ میری طرف سے آپ کر لو چاہیں میری موجودگی میں ہی کر لو لیکن آپ میرے نائب ہو کر یہ کر لو بات سمجھ میں آگئی تو وکیالت جو ہے وہ نیابت ہے وہ نائب بننا ہے نائب ہونا ہے نیابت کے اندر علم ضروری ہے لہٰذا اگر وکیل نے کسی کی کوئی چیز بیچ دی اور ابھی اس کو توکیل کا علم نہیں تھا تو یہ بے اس کی صحیح نہیں ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی یعنی یہ بے لازم نہیں ہے یہ بے لازم نہیں ہے تو کہتے ہیں وَلَّزِمَ بَعُ شَيْءٍ مِنَ التَّرْقَتِ اور لازم ہو جائے گی کسی چیز کی بے منت ترکتی ترکہ میں سے ترکہ میں سے کسی چیز کی بے لازم ہو جائے گی جب کون کرے یہ بے وسی کرے وَإِن جَهِلَ بِهِ اگرچہ وہ اس سے لا علم ہو اگرچہ وہ وسی بنانے سے وسی بننے سے وَإِن جَهِلَ بِهِ اگرچہ وہ اس سے لا علم ہو بھئی کس چیز سے لا علم ہو ایسا سے یعنی وسی بنانے سے لا علم ہو فَإِنَّ الْوَصِيَّ اِذَا بَاعَشَئًا مِّنَ التَّرْكَتِ مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ بِالْعِسَائِ يَنْفُذُ الْبَيْعُ اس لیے کیونکہ وسی جب وہ بیش دیتا ہے کسی چیز کو ترکے میں سے مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ بِالْعِسَائِ بغیر وسیعت کے علم کے ہی تو يَنْفُذُ الْبَيْعُ تو بے نافذ ہو جائے گی یعنی لازم ہو جائے گی بِخِلافِ الْوَكِيلِ اِذَا بَاعَشَئًا بِلَا عِلْمٍ بِالْوَقَالَتِ بَخِلافِ وَكِيلِ کہ جب وہ کسی چیز کو بیش دے وقالت کے علم کے بغیر ہی تو پھر وہ بے لازم نہیں بے تو ہو جائے گی لیکن وہ موکل کی اجازت پر موقوف ہے اجازت دے گا تو ہو جائے گی اجازت نہیں دے گا تو نہیں ہوگی بھئی جبکہ پہلی صورت میں بے لازم ہو گئی اب اس کو کوئی فسخ نہیں کر سکتا بھئی آگے دیکھئے فَإِنْ رَدَّ بَعْدَ مَوْتِهِ سُمَّ قَبِلَ صَحَّ إِلَّا إِذَا أَنْفَدَ قَازٍ رَدَّهُ ایک شخص کو دوسرے نے وسی بنایا وسی بنایا اور وسی کے لئے قبول کرنا ضروری ہے اس نے قبول ابھی نہیں کیا تھا کہ موسی کا انتقال ہو گیا موسی کے مرنے کے بعد اس وسی نے رد کر دیا وسی بننے کو رد کر دیا کہ میں نہیں وسی بنتا بھئی اس کو اختیار تھا کہ چاہے قبول کرے چاہے رد کرے اس نے رد کر دیا پھر ایک آدھ دن بعد اس کو خیال آیا کہ نہیں میں اجھے کر لینا چاہیے بھئی چنانچہ اس نے بعد میں پھر قبول کر لیا تو کیا ایک دفعہ رد کے بعد وہ دوبارہ قبول کر سکتا ہے کہتے ہیں ہاں ایک دفعہ رد کے بعد بھی وہ دوبارہ قبول کر سکتا ہے اللہ یہ اللہ یہ کہ قاضی فیصلہ کر دے اس کے بارے میں قاضی کیا کر دے مثلاً اس نے کہا تھا میں وسی نہیں بنتا رد کر دیا تھا اور پھر کوئی اس مسئلے کو قاضی کے پاس لے گیا کہ جی قاضی صاحب اس نے تو انکار کر دیا ہے کوئی اور وسی مقرر کریں تو چنانچہ قاضی نے فیصلہ کر دیا کہ ہاں بھئی یہ وسی نہیں ہے اس نے انکار کر دیا ہے جب قاضی نے فیصلہ کر دیا تو اب یہ وسی نہیں ہے اب یہ دوبارہ قبول نہیں کر سکتا لیکن اگر قاضی نے فیصلہ نہیں کیا تو ایک دفعہ رد کرنے کے بعد بھی یہ دوبارہ قبول کر سکتا ہے فَإِنْ رَدَّ بَعْدَ مَوْتِهِ اگر وسی نے رد کر دیا موسی کی موت کے بعد ثُمَّ قَبِلَةً پھر دوبارہ قبول کر لیا صححہ تو یہ قبول کرنا صحیح ہے اِلَّا اِذَا أَنْفَذَ قَاضِنْ رَدَّهُ مگر یہ کہ نافذ کر دے قاضی اس کے رد کو اس وسی نے جو رد کیا ہے اس رد کو اگر قاضی کیا کر دے نافذ کر دے فیصلہ کر دے کہ ہاں بھئی اس نے رد کر دیا ہے تو بس اب وہ پکا نکل گیا اب وہ وسی نہیں بن سکتا اس بِمُجَرَّدِ الرَّدِّ لَا تَبْتُلُ الْوِسَایَةُ اس لیے کیونکہ صرف رد کر دینے سے وسایہ باطل نہیں ہوتی جانشینی باطل نہیں ہوتی کیوں؟ بھئی رد کرنے سے کیوں نہیں باطل ہوتی؟ کہتے ہیں لِأَنَّ فِي بُطْلَانِهِ زَرَرَمْ بِالْمَيِّتِ اس لیے کیونکہ اس کو باطل کرنے میں میت کا نقصان ہے کیونکہ میت تو اس دنیا سے جا چکا ہے وہ کسی اور کو تو وسیع بنا ہی نہیں سکتا بھئی تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ میت کا نقصان ہو جائے گا میت کا تو اسی پر اعتماد تھا اسی لیے اس نے اس کو اپنا وسیع بنایا تھا تو لہٰذا صرف رد کر دے تو ہم کہہ دیں نہیں اب دوبارہ قبول کر ہی نہیں سکتا اس میں میت کا نقصان ہے لہٰذا صرف اس کے رد سے اس کی وسایہ باطل نہیں ہوگی ابھی بھی قبول کر سکتا ہے اللہ یہ کہ مسئلہ کہاں تک چلا گیا قاضی کے پار اور پھر قاضی نے فیصلہ کر دیا باقاعدہ اور پتہ اس نے پوچھا باقاعدہ اس کو بلا کر کہ ہاں بھئی تم نے رد کیا ہے اس نے کہاں جی میں رد کر میں نے کر دیا ہے تو اب جب قاضی نے فیصلہ نافذ کر دیا تو بالکل رد ہو گیا گویا اب وہ نہیں آسکا اب قبول نہیں کر سکتا تو کہتے ہیں لئنہ فی بطلانہی ضررم بالمیتی اس لیے کیونکہ عیسیٰ کو باطل کرنے میں میت کا ضرر ہے نقصان ہے اللہ اذا تأکد ذالک بحکم القاضی مگر یہ کہ جب وہ رد پکا ہو جائے قاضی کے فیصلے سے پھر قبول نہیں کر سکتا وَإِلَىٰ عَبْدٍ اَوْ كَافِرٍ اَوْ فَاسِقٍ بَدَّ لَهُ الْقَاضِ بِغَيْرِهِ اور اگر کسی نے وصی بنایا غلام کو اَوْ كَافِرٍ یا کافر کو اَوْ فَاسِقٍ یا کسی فاسِق آدمی کو جس کے گناہ زیادہ اور نیکیاں کم جو دینی امور کا لحاظ نہیں رکھتا تو وہ فاسق ہے تو کسی نے غلام کافر یا فاسق کو وصی بنایا تو بدلہ القاضی بِغَيْرِهِ تو بدل دے گا اس کو قاضی بِغَيْرِهِ اس کے علاوہ سے کسی اور کو اس کی جگہ پر قاضی وصی بناے گا ان کو بدل دے گا تو غلام کافر یا فاسق کو اگر کوئی وصی مقرر کرتا ہے تو قاضی ان کو بدل دے گا غلام کو تو اس لیے بدلے گا کیونکہ غلام کو ولایت حاصل نہیں ہے تو یہاں پر تو ہر طرح کے تصرفات کی ضرورت پڑے گی تو جب اس کو ولایت حاصل نہیں ہے تو وہ کیسے سارے تصرفات کر سکے گا اور نیس پتہ نہیں غلام کو اس کا آقا اجازت دیتا ہے یا نہیں آقا تو اسے اپنے خدمت کے کاموں میں مصروف رکھے گا اور پتہ نہیں یہ جو وسیعت کے معاملات ہیں ان کو نافذ کرنا اس سارے کی آقا اس کو اجازت پتہ نہیں دیتا ہے یا اجازت نہیں دیتا اور نیس کافر کو بھی بدل دے گا قاضی اس لیے کیونکہ کافر جو ہے وہ اگرچہ اس کو ولایت تو حاصل ہے لیکن اس کا دین تو الگ ہے اور یہ جو وسیع ہوتا ہے یہاں شفقت مقصود ہوتی ہے کہ وہ سب پر شفقت کرے گا ساروں کا خیال رکھے گا تصرفات کرتے ہوئے کسی کے حق میں کوئی کمی وغیرہ نہ ہو کسی کا کوئی نقصان نہ ہو تو جو کافر ہے اس کا تو دین الگ ہے تو کہیں ایسا نہ ہو وہ دین الگ ہونے کی وجہ سے مسلمان کے حق میں اس کی چیزوں کا خیال نہ رکھے شفقت پوری طرح نہ کرے اور نیس فاسق کو بھی بدل دے گا قاضی اس لیے کیونکہ فاسق وہ تو دینی چیزوں کا لحاظ نہیں رکھتا تو کہیں ایسا نہ ہو وہ یہاں پر مال کے اندر خیانت شروع کر دے اور اس نے تو ہر طرح کے تصرفات کرنے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو وہ خیانت کرنا شروع کر دے اور اپنے لیے مال اس میں سے نکالنا شروع کر دے خیانت کرے لہٰذا ان تینوں کو قاضی بدل دے گا بات سمجھ میں آگئے تو قیلا تو کہا گیا ہے الوصایت صحیحت و انما تبطل بیخراج القاضی کہا گیا ہے اس میں اب کئی اقوال ہیں کہتے ہیں کہا گیا ہے کہ الوصایت صحیحت یہاں وسی بنانا تو صحیح ہے و انما تبطل بیخراج القاضی اور یہ وسایہ باطل ہو جائے گا قاضی کے نکالنے سے یعنی غلام کو کافر کو یا فاسق کو وسی بنانا تو صحیح اور قاضی کے باطل کرنے سے پھر ان کے وسایہ کیا ہو جائے گا ان کی جانشینی باطل ہو جائے گی ویسے صحیح ہے اس لیے کیونکہ کیا کہا بدلہ القاضی قاضی ان کو بدل دے گا معلوم ہوا وسی بن گئے تھے یہ لیکن پھر قاضی کیا کرے گا بدل دے گا تو کہتے ہیں وقیل فی العبد باطلت وفی غیر ہی صحیحت اور کہا گیا ہے کہ غلام کے اندر جو عیسی ہے یہ باطل ہے وفی غیر ہی صحیحت اور غلام کے علاوہ باقی دونوں کے اندر وسیع صحیح بھئی بات یہ آئی نا متن کے اندر متن کے اندر آیا کہ کسی نے غلام کو یا کافر کو یا فاسق کو وسیع بنایا تو قاضی ان کو بدل دے گا تو بعضوں نے کہا کہ معنی یہ ہے کہ ان کو وسیع بنانا ٹھیک ہی نہیں ہے یہ وسیع بن ہی نہیں سکتے لیکن بتلا دیا کہ بعضوں نے کہا ہے کہ وسیع صحیح ہے اس لیے کیونکہ ماتین نے کیا فرمایا قاضی ان کو بدل دے گا جب بدلنے کا معنی یہ ہے یہ وسیع بن سکتے ہیں اور بن گئے ہیں لیکن قاضی ان کو بدل دے جبکہ بعض کہتے ہیں کہ غلام کے اندر تو وسایع باطل ہے وفی غیری ہی صحیحتن اور باقیوں میں صحیح ہے غلام میں تو غلام کو تو وسیع بنا ہی نہیں سکتے کیونکہ اس کو ولایت حاصل نہیں ہے تو وہ تصرف سارے تصرفات کیسے کرے گا یہاں پر جب ولایت اس کو نہیں ہے تو غلام میں وسایع باطل اور باقیوں میں وسایع صحیح تو ہے لیکن قاضی ان کو بدل دے گا بھئی وقیلہ اور کہا گیا ہے فیل کافری باطلتن کہ صرف کافر کے اندر وسایع جو ہے وہ باطل ہے باقیوں کے اندر وسایع صحیح ہے لیکن قاضی ان کو بدل دے گا جبکہ کافر کے اندر تو وسایع صحیح ہی نہیں یہ باز کا قول ہے تو کہتے ہیں وقیلہ فیل کافری باطلتن اور کافر میں وسایع باطل ہے بھئی کیوں کافر میں کیوں باطل ہے کہتے ہیں لِعَدَمِ وِلَایتِهِ عَلَى الْمُسْلِمِ اس لئے کیونکہ کافر کو مسلمان پر ولایت حاصل نہیں ہے کہ مسلمان پر اس کو ولایت دے دی جائے اس کے تصرفات یہ کرے کافر کو یہ ولایت حاصل نہیں ہے تو کہتے ہیں کافر کے اندر یہ وسایع باطل ہے کیونکہ اس کو ولایت نہیں ہے مسلمان پر وَفِ غَيْرِهِ صحیحتن اور باقی غلام اور فاسق کے اندر یہ وسایع صحیح ہے لیکن ان کو بھی قاضی بدل دے گا بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے وَإِلَى عَبْدِهِ صَحَ انْكَانَ وَرَسَتُهُ صِغَارًا وَإِلَّا لَا صورت مسئلہ یہ ایک شخص کا انتقال ہونے لگا اس کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں اس کے وارث بھئی وارث کیا ہیں اس کے چھوٹے یعنی نابالغ ہیں نابالغ ہیں تو اس نے اپنے ہی غلام کو وسی بنا دیا تو کیا اپنے ہی غلام کو نابالغوں پر وسی بنانا صحیح ہے کہتے ہیں ہاں بھئی اگر وارث چھوٹے ہیں تو ان پر اپنے ہی غلام کو وسی بنا سکتا ہے لیکن اگر وہ وارثہ سارے چھوٹے نہیں ہیں بلکہ ان میں بڑے بھی ہیں بالغ بھی ہیں پھر اپنے غلام کو ان پر وسی نہیں بنا سکتا دیکھئے بھئی کہتے ہیں وَإِلَا عَبْدِهِ دیکھا اَوْسَا اِلَا عَبْدِهِ اور اَوْسَا اِلَا عَبْدِهِ کیا ترجمہ کریں میں نے بتلایا اپنے غلام کو وسیعت کی یوں ترجمہ کر لیں یا اپنے غلام کو وسی بنایا وَإِلَا عَبْدِهِ اور اپنے غلام کو کسی نے وسی بنایا تو صحہ یہ صحیح ہے اِن کانا وَرَسَتُهُ سِغَارًا اگر اس کے وارث جو ہیں وہ نبالغ ہیں وَإِلَّا اور اگر احسان نہ ہو یعنی وارث سارے نبالغ نہیں ہیں کچھ بڑے بھی ہیں تو لَا پھر اس کو وسی بنانا صحیح نہیں هَادَ عِنْدَ عَبِي حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهِ یہ امام صاحب کے نزدیک ہے وَقَالَ اور صاحبین فرماتے ہیں لَا تَصِحُ کہ اگر صرف نبالغ ہوں سارے پھر بھی غلام کو وسیح نہیں بنا سکتا اپنے غلام کو ان پر وسیح نہیں بنا سکتا وَقَالَ صاحبین فرماتے ہیں لَا تَصِحُ اپنے غلام کو اپنے وارثوں پر وسیح بنانا صحیح نہیں وَإِنْ قَانَتِ الْوَرَسَتُ سِغَارًا اگرچہ وارث جو ہیں وہ چھوٹے ہوں نبالغ ہوں وَهُوَ القِعَاس اور یہی قِعَاس بھی ہے یہی قِعَاس بھی ہے لَأَنَّهُ قَلْبُ الْمَشْرُوعِ اس لیے کیونکہ یہ تو قلبِ مشروع ہے ایک چیز جو مشروع ہے جو شریعت نے بتلائی ہے یہ تو اس کو الٹا دینا ہے قلب کا معنی پلٹا دینا الٹ دینا کیونکہ یہ تو قلبِ مشروع ہے مشروع کا معنی جو چیز جائز ہو کیا ہو جائز ہو جو شریعت نے بتلائی ہے تو وہ مشروع ہے جائز ہے تو یہ تو تو یہ قلب مشروع ہے ایک مشروع چیز کو پلٹا دینا ہے مشروع تو کیا ہے کہ مالک کو مملوک پر ولایت ہوتی ہے توجہ ہے غلام ہے اور باندی ہے تو ان پر ولایت کس کو حاصل ہے مالک کو تو مالک کو ولایت ہوتی ہے مملوک پر اور یہاں پر وہ جو ورسہ ہیں وہ اس غلام کے مالک ہیں اور اس غلام کو اگر آپ وسیع بنا دیتے ہیں تو وسیع کو تو ولایت حاصل ہو گئی ان نابالغوں پر تو یہ تو قلب المشروع ہوا مملوک کو ولایت دے دی آپ نے مالکوں پر ہوتا تو کیا ہے مالکوں کو ولایت ہوتی ہے مملوک پر اور آپ نے جب وسیع بنا دیا اور باقی بچے وہ نابالغ ہیں تو آپ نے کیا کیا قلب مشروع کیا یعنی مملوک کو ولایت دے دی مالکوں پر تو اس لئے کہتے ہیں قیاس کے اعتبار سے یہ جائز نہیں صاحبین کی دلیل کیا ہے قیاس تو کہتے ہیں وَهُوَ الْقِيَاسُ اور یہی قیاس بھی ہے لِأَنَّهُ قَلْبُ الْمَشْرُوعِ اس لئے کیونکہ یہ تو قلب مشروع ہے ایک مشروع چیز کو پلٹ دینا ہے الٹا دینا ہے لَهُ امام صاحب کی دلیل یہ ہے امام صاحب فرماتے ہیں کہ جو اپنا غلام ہوتا ہے کسی آدمی کا اپنا غلام اس غلام کی مالک کے بچوں پر وہ شفقت ہوتی ہے جو کسی اور کی نہیں ہو سکتی کیونکہ غلام کو پتا ہے یہ میرا مالک ہے اور یہ میرے مالک کے بچے ہیں تو وہ ان کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے ان پر بہت زیادہ شفقت کرتا ہے اور کوئی ملازم کی بات نہیں ہو رہی ملازم بھی ہوتا ہے دیکھو کسی آدمی کا ملازم جس کا ملازم ہوتا ہے اس کے بچوں پر شفقت کرتا ہے ان کا خیال رکھتا ہے اور غلام غلام تو مملوک ہے آقا اس کا مالک ہے تو وہاں تو شفقت بہت زیادہ ہوتی ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے تو لہو امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ غلام کے لئے وہ شفقت ہے جو کسی اور کی نہیں ہو سکتی یعنی ان بچوں پر غلام کی اتنی شفقت ہوتی ہے جو کسی اور کی نہیں ہو سکتی صاحبین نے کیا فرمایا تھا کہ یہ تو قلب مشروع ہے آپ نے مملوک کو ولایت دے دی کس پر مالک پر آپ نے مملوک کو ولایت دے دی مالک پر تو اس کا بھی اب جواب دے رہے ہیں کہتے ہیں وَسِغَارُ وَنَبَالِقُ جو ہیں وَإِنْكَانُ مُلَّاقًا مُلَّاق جمع ہے مالک کی وہ نبالک جو ہیں وہ اگرچہ مالک ہیں لَيْسَ لَهُمْ وِلَایَتُ الْمَنْعِ لیکن ان کو منع کرنے کی ولایت نہیں ہے منع کرنے کی فلا منافعات لہٰذا اس میں کوئی منافعات نہیں بھئی دیکھو نا مالک جو ہوتا ہے نا اس کو غلام پر ولایت حاصل ہوتی ہے اس کی مرضی ہے غلام کو ایک کام کرنے دے ایک کام نہ کرنے دے اسے منع کر دے توجہ ہے تو مالک کو غلام پر ولایت حاصل ہوتی ہے وہ اس کو جس کام سے مرضی روکنا چاہے روک سکتا ہے تو یہاں پر اب جب ہم نے ولایت کس کو دے دی غلام کو اور وہ جو نبالک ہیں ان کے اوپر ولایت دے دی اگرچہ وہ مالکین ہیں لیکن پھر بھی یہ صحیح ہے اس لئے کیونکہ دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں کوئی منافعات نہیں غلام کو ولایت حاصل ہو گئی بچوں پر اور بچوں کو اس کو روکنے کی ولایت نہیں ہے اگر روکنے کی ولایت ہوتی تو پھر تو بچوں کو بھی ولایت ہو جاتی اور غلام کو بھی ولایت ہو جاتی غلام کو ان پہ ولایت ہے اور ان کو غلام پہ ولایت ہے پھر تو منافعات آ جاتا ہے دو زدین جمع ہو جاتی بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ تو اس کو روک سکتے تھے منع کر سکتے تھے لیکن یہاں ایسا نہیں ہے غلام کو تو ولایت مل گئی لیکن بچوں کو روکنے اور منع کرنے کی ولایت نہیں تو ولایت صرف ایک طرف سے ہے جب صرف ایک طرف سے ہے تو کوئی منافات اور کوئی ٹکراؤ اور کوئی زد نہیں لہٰذا یہ وسیع بن سکتا ہے بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وَالصِّغَارُ وَإِن كَانُوا مُلَّاكًا لَيْسَ لَهُمْ وِلَایَتُ الْمَنَعِ اور نابالغ جو ہیں اگرچہ وہ مالکین ہیں لیکن ان کو روکنے کی ولایت حاصل نہیں ہے کہ کسی تصرف سے روکیں کہ ایسا نہ کرو فلا منافات تو کوئی منافات نہیں غلام کوئی ولایت حاصل ہے اور ان کو ولایت حاصل نہیں ہے تو کوئی منافات نہیں بخلاف اِمَا اِذَا کَانَ الْبَعْزُ کی بَارًا بخلاف اس کے کہ اگر بعض جو ہیں وارث وہ بڑے ہوں بالغ ہوں اِذَ لَهُمُ الْمَنْعُ اس لیے کیونکہ ان کو منع کرنے کی بھی ولایت حاصل ہے وَبَعُ نَصِيبِهِم مِّنْ هَذَا الْعَبْدِ اور ان کو اپنا حصہ اس غلام میں سے بیچنے کی بھی ولایت حاصل ہے تو پھر ان پر اس غلام کو وسیع نہیں بنایا جا سکتا کیونکہ اگر آپ غلام کو ان پر وسیع بنائیں گے غلام کو تو غلام کو اپنے ولایت دے دی ایک کام کرنے کی اپنے تصرفات کرنے کی اور وہ جو وارث ہیں وہ بھی کیا ہیں بعض بالغ ہیں تو ان کو منع کرنے کی ولایت ہو گئی ان کو منع کرنے اور روکنے کی ولایت ہے ان کو حکم دینے کی ولایت ہے تو وہ تو تصرف کرنے ہی نہیں دیں گے وہ تو منع کر دیں گے روک دیں گے یہ تو ٹکراؤ آ گیا غلام کو ان پر ولایت دے دی اور ان کو غلام پر ولایت حاصل ہے تو ٹکراؤ آ گیا بھئی بات سمجھ میں آ گئی تو یہ معنی ہے اِذْ لَهُمُ الْمَنْعُ اس لئے کیونکہ ان کو منع کرنے کا بھی حق حاصل ہے کسی بھی تصرف سے اور ان کو حق ہے بَعُ نَصِيبِهِم مِّنْ هَذَ الْعَبْدِ کہ وہ اپنا حصہ اس غلام میں سے بیچ بھی سکتے ہیں جب اس غلام کو بیچ دیں گے تو مشتری مالک بن جائے گا تو پتہ نہیں مشتری پھر یہ تصرف کرنے دیتا ہے یا نہیں کرنے دیتا بات سمجھ میں آ رہی دیکھو نا اس غلام کو اگر آپ وسیع بناتے ہیں اگر صرف نابالغ ہیں وارث پھر تو ٹھیک ہے غلام کو ولایت حاصل ہوگی اور نابالغوں کو روکنے کی ولایت تو ہے نہیں نہ وہ اس کو بیچ سکتے ہیں نہ اس کو منع کر سکتے ہیں تو یہ تصرفات کرے گا اور ان کے سارے انتظامات وغیرہ کرے گا بات سمجھ میں آگئی ان کے کھانے پینے کا خرچہ جو مال میں تصرف ضرورت ہے ان کے لئے وہ کرتا رہے گا اور وہ روک بھی نہیں سکتے تو معاملہ ٹھیک چلتا رہے گا اور غلام کی اپنے آقا کے بچوں پر بے انتہاش افقت ہوتی ہے لہٰذا ظاہر یہی ہے کہ وہ سب کا خیار رکھے گا حد سے زیادہ لیکن اگر کچھ بڑے ہوں وارثوں میں سے پھر ان بڑوں کو تو روکنے کا اختیار ہے وہ کسی تصرف کرنے دیں گے کہیں نہیں کرنے دیں گے تو غلام کریں نہیں سکے گا اور نیز ان کو تو یہ بھی حق ہے کہ اس غلام کو پکڑ کر ان کا جو حصہ اس میں بنتا ہے اس کو بیچ ہی دیں اور غلام کسی اور کا مملوک ہو جائے جب کسی اور کا مملوک ہو جائے وہ پتہ نہیں پھر ان کے لئے ان کے کام سارے سر انجام دینے یعنی تصرفات کرنے کی وہ اجازت دیتا ہے اجازت نہیں دیتا تو اس لئے جب بڑے ہوں پھر تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ وہ وسیع نہیں بنا سکتے اور صرف نبالغ ہوں تو پھر وسیع بنا سکتے ہیں جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ کسی صورت میں بھی اپنے غلام کو نبالغ یا بالغ وارثوں پر وسیع نہیں بنا سکتے آگے دیکھئے وَإِلَا عَاجِزٍ عَنِ الْقِيَامِ بِهَا زُمَّ إِلَيْهِ غَيْرُهُ بھئی ایک شخص ہے اس کو کسی نے وسیع بنایا کہ میرے مرنے کے بعد میرے معاملات سارے آپ اس کے ذمہ دار ہیں میرے بعد آپ سر انجام دینا لیکن وہ شخص عاجز ہے اس میں اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ ان سارے کاموں کو سر انجام دے سکے وہ عاجز آ گیا تو کیا آپ کسی اور کو اس کے ساتھ ملایا جا سکتا ہے کہتے ہیں ہاں اگر اس کے بس میں نہیں ہے یہ کام تو قاضی کسی اور کو بھی اس کے ساتھ ملا دے گا اس کو ہٹائے گا نہیں اس کے ساتھ کسی اور کو ملا دے گا تاکہ وہ مدد کرے یہ معنی ہے وَإِلَا عَاجِزٍ عَنِ الْقِیَامِ بِحَا اور وَسِي بَنَانَا ایسے شخص کو جو کہ عاجز ہے عَنِ الْقِيَامِ بِحَا کہ وہ وسیعت کو قائم کرنے سے عاجز ہے اور وسیع بنانا ایسے شخص کو جو وسیعت قائم کرنے سے عاجز ہے تو زم علیہ غیرہ ملایا جائے گا اس کے ساتھ اس کے علاوہ کو اس کے علاوہ کو اس کے ساتھ ملایا جائے گا تو کیا مانا کون ملایا گا خود بتلا رہے ہیں ایزم القاضی علیہ غیرہ یعنی قاضی اس کے ساتھ ملا دے گا کسی اور کو بھئی مانا سمجھ میں آیا ویبقا امین یقدیرو اور باقی رہے گا ایسا امانتدار یقدیرو جو قدرت رکھتا ہے ایک شخص نے دوسرے شخص کو اپنا وسیع بنایا اور جس کو وسیع بنایا وہ امانتدار بھی ہے اور نیز اس میں صلاحیت بھی ہے وہ اس پر قادر بھی ہے وہ یہ سارے تصرفات وغیرہ یہ ساری وسیعتیں نافذ کر سکتا ہے تو پھر قاضی اس کو نہ بدلے وئی تو قاضی کے لئے اس کو بدلنا جائز نہیں ہے ویبقا امین یقدیرو اور باقی رہے گا ایسا امانتدار جو قدرت رکھتا ہے یعنی جب وسیع جو ہے وہ ایسا امانتدار آدمی ہے جو قدرت رکھتا ہے تصرف پر تو لا یجو ذلالقاضی اخراجہو تو قاضی کے لئے جائز نہیں ہے اس کو نکالنا یعنی ایسا سے اس کو نکالنا جائز نہیں ہے بل یجب تبقیتہو بلکہ واجب ہے اس کو باقی رکھنا وَإِلَسْنَيْنِ لَا يَتَفَرَّدُ أَحَدُهُمَا إِلَّا بِشِرَائِ كَفَنِهِ وَتَجْهِزِهِ وَالْخُصُومَتِ فِي حُقُوقِهِ صورت مسئلہ یہ ایک شخص نے دو آدمیوں کو اپنا وسیع بنایا زید اور عمر کو اپنا وسیع بنایا کہ میرے مرنے کے بعد میرے سارے تصرفات میرے کاموں کی آپ نے نگرانی کرنی ہے اور یہ مال وغیرہ کو تقسیم وغیرہ سارا آپ لوگوں نے کرنا ہے تو کیا اب ان دونوں میں سے ایک اکیلا یہ تصرفات کر سکتا ہے یا نہیں تو طرفین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ جب اس نے دونوں کو وسیع بنایا ہے تو ضروری ہے لازمی ہے کہ تصرفات کے وقت یہ دونوں موجود ہوں تاکہ کوئی بھی تصرف وغیرہ کریں تو مشورہ کر لیں اور چونکہ اس نے دونوں کو وسیع بنایا ہے معلوم ہوا اس کا اکیلے ایک کی رائے پر اعتماد نہیں ہے لیکن دونوں کی مشترکہ رائے پر اس کا اعتماد ہے تو وہ دونوں مل کر تصرفات کریں گے اکیلے اکیلے تصرف نہیں کر سکتے الا چند تصرفات ہیں وہ اکیلا بھی ان میں سے کوئی کرنا چاہے کر سکتا ہے مثلا میت کا کفن دفن کرنا ہے اس نے دو کو وسیع بنایا تھا ایک کراچی سفر پر گیا ہوا ہے تو اب اس کے آنے تک پتہ نہیں کتنے گھنٹے گزرتے ہیں تو یہ در تو میت خراب ہونے کا خدشہ ہے پتہ نہیں وہ آج پہنچتا ہے کل پہنچتا ہے تو لہٰذا یہ کفن دفن یہ ایک کرے گا کیونکہ یہاں تاخیر کی گنجائش نہیں ہے اسی طرح کچھ اور جیزیں ہیں دیکھئے آگے ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں وَعِلَسْنَئِنِ اور دو کو وسیع بنانے کی صورت میں لَا يَتَفَرَّدُ أَحَدُهُمَا ان دونوں میں سے کوئی اکیلا نہیں ہوگا یعنی تصرف کرنے میں اکیلا نہیں ہوگا اِلَّا بِشِرَائِ كَفَنِهِ مگر اس میت کے لئے کفن خریدنے میں کفن خریدنے میں وہاں پر دونوں کا ہونا ضروری نہیں ہے وَتَجْهِزِهِ تجہیز کہتے ہیں کہ تجہیز و تکفین تجہیز کہتے ہیں کہ میت کے مرنے سے لے کر دفن تک سارے معاملات اس میں آگئے کفن پہنانا بھی ہے غسل دینا کفن پہنانا اور قبر خدوانا اور پھر دفن کرنا یہ ساری چیزیں اس تجہیز میں آ جاتی ہیں تو تجہیز بھی جو ہے اس میں بھی ایک ہو تو کافی ہے وہ تصرف کر سکتا ہے اس لئے کیونکہ دوسرا اگر سفر پر گیا ہوا ہے تو انتظار نہیں کیا جا سکتا ادھر میت کے خراب ہونے کا خدشہ ہے بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں جب دو کو وسیع بنایا ہے تو ان دونوں میں سے کوئی متفرد نہیں ہو سکتا اکیلا نہیں ہو سکتا یعنی تصرف میں اللہ بشرائی کفن ہی و تجہیز ہی مگر کفن کی خریدداری میں و تجہیز ہی اور میت کی تجہیز و تکفین میں والخصومتی فی حقوق ہی اور اسی طرح خصومت کرنا میت کے حقوق میں میت کے حقوق کے بارے میں خصومت کرنا ہے یعنی قاضی کے پاس مقدمہ لڑنا اس میں بھی کوئی ایک بھی ہو تو وہ کافی ہے اس لئے کیونکہ قاضی کے پاس مقدمہ جب لڑا جائے گا کسی چیز کا جواب وغیرہ دینا ہے یا کوئی چیز ذکر کرنی ہے تو دونوں اگر ہوں بھی بولنا تو ایک ہی کو پڑے گا بھئی دونوں تو اکٹھے نہیں بول سکتے کیونکہ اگر دونوں اکٹھے بولیں گے تو قاضی کو تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آئے گا لہٰذا جب بولنا ایک نے ہے تو موجودگی بھی ایک ہی کافی ہے یہ معنی ہے والخصومتی فی حقوقی ہی اور خصومت کرنا یعنی مقدمہ لڑنا فی حقوقی ہی اس مرنے والے کے حقوق میں وقضائی دینی ہی وطلبی ہی اور مرنے والے کے دین کو ادا کرنا وطلبی ہی اور دین کو طلب کرنا مرنے والے کے ذمہ دین تھے اب اس دین کو ادا کرنا ہے تو ایک بھی ادا کر دے کافی ہے دوسرے کی موجودگی کی ضرورت نہیں اس لئے کیونکہ یہاں کسی مشورے کی ضرورت نہیں ہے صرف دین ادا کرنا ہے بات سمجھ میں آگئے تو وہ تو ایک بھی ادا کرے دونوں ادا کریں بات تو ایک ہی ہے لہٰذا وہاں ایک بھی ادا کر سکتا ہے یا مرنے والے کے قرضے لوگوں کے ذمہ ہیں جو اس نے وصول کرنے تھے تو ان کا مطالبہ کرنے میں بھی ایک کافی ہے دونوں کا ہونا ضروری نہیں ہے کیونکہ یہاں بھی کسی مشورے وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے یہ معنی ہے وقضائدین ہی وطلب ہی اور میت کا دین ادا کرنے میں قضاء کا معنی ہے ادا وقضائدین ہی اور میت کا دین ادا کرنے میں وطلب ہی اور دین کو طلب کرنے میں وشرائح حاجت الطفل اور بچے کی حاجت کی خریدداری میں بھائی مرنے والے کے بچے ہیں تو ان بچوں کے لئے کھانے پینے لباس وغیرہ اور چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے تو اب یہ ایک بھی یہ خریدداری کر سکتا ہے فرض کرو اگر ایک گیا ہوا ہے کراچی چلا گیا ہے یا کہیں سفر پر گیا ہے تو اب اگر ہم اس کا انتظار کریں تو ادھر تو بچے ہیں بھئی بچوں کو نقصان پہنچے گا لہٰذا ان کے کھانے پینے اور لباس وغیرہ اس طرح کے جو خرچے ہوں گے ایک بھی کر سکتا ہے یہ معنی ہے وَشِرَعِ حَاجَتِ تِفْلِ اور اس کے بچے کی حاجت کی خریدداری میں یعنی بچے کی ضرورت کی خریدداری میں وَلِ اتحابِ لَهُ اتحاب ہیبہ سے ہے ہیبہ تحفہ اتحاب کا معنی ہے ہیبہ قبول کرنا تحفہ وصول کرنا کسی سے تحفہ قبول کرنا مرنے والے کے بچوں کو کوئی شخص تحفہ دیتا ہے تو یہ جو ایک وسیح ہے وہ بھی اس تحفے کو قبول کر سکتا ہے اس تحفے کو قبول کر سکتا ہے کیونکہ اس میں بھی کسی مشورہ وغیرہ کی ضرورت نہیں اور اس میں بھی اگر تاخیر کریں گے اب وہ شخص بچوں کو تحفہ دے رہا ہے پتہ نہیں بعد میں پھر وہ تحفہ دیتا ہے یا نہیں دیتا تاخیر نہیں کریں گے ایک بھی اس کو لے سکتا ہے قبول کر سکتا ہے بچوں کے لئے یہ معنی ہے اور اسی طرح آزاد کرنا کسی معین غلام کو مرنے والے نے کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد میرا فلان غلام آزاد کر دینا معین غلام کے بارے میں کہا تھا تو اس میں بھی کسی مشورے کی ضرورت نہیں کوئی ایک بھی اس کو آزاد کر سکتا ہے جبکہ اس سلسے مال میں سے نکل رہا ہے ہاں اگر اس نے غیر معین غلام ذکر کیا تھا کہ میرے کسی ایک غلام کو آزاد کر دینا پھر یہ تصرف اس میں مشورے کی ضرورت ہے تو اس میں پھر دونوں کا ہونا ضروری ہے کوئی اکیلا اس تصرف کو نہیں کر سکتا بات سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے وَإِعْتَاقِ عَبْدٍ عَيْنٍ اور آزاد کرنا ایسے غلام کو جو متعین ہے اَئِذَا كَانَ أَوْصَابِ اِعْتَاقِ عَبْدٍ مُعَيْنٍ فَأَحَدُ الْوَصِيَّنِ يَمْلِكُ اِعْتَاقَهُ جب وسیعت کی موسیٰ نے ایک معین غلام کو آزاد کرنے کی فَأَحَدُ الْوَصِيَّنِ تو دونوں وسیعوں میں سے ایک بھی يَمْلِكُ اِعْتَاقَهُ وہ مالک ہے اس کو آزاد کرنے کا لِعَدَمِ الْاِحْتِيَاجِ إِلَ الرَّعِيِ اس لیے کیونکہ ضرورت نہیں ہے رائے کی یعنی مشورے کی دوسرے کی رائے کی یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے بخلاف اعتاق العبد الغیر المعین بخلاف آزاد کرنا ایسے غلام کو جو معین نہیں ہے ہاں اس میں مشورے کی ضرورت ہے تو اس میں دونوں کا ہونا ضروری ہے وَرَدِّ وَدِعَةٍ وَتَنْفِيذِ وَصِيَّةٍ مُعَيَّنَتَيْن اور لوٹانا ایسی امانت کو وَتَنْفِيذِ وَصِيَّةٍ اور نافذ کرنا ایسی وصیت کو مُعَيَّنَتَيْن اس حال میں کہ دونوں معین ہوں دونوں کیا ہوں یعنی وَدِعَت بھی معین ہے اور وسیعت بھی معین ہے صورت یہ ایک شخص ہے اس کے پاس کسی کی گاڑی ہے امانت کے طور پر تو دیکھو اب یہ معین امانت ہے اس کو اگر ایک وسیع بھی لوٹانا چاہے تو واپس لوٹا سکتا ہے کیونکہ یہاں کسی مشورے کی ضرورت نہیں ہے اور اسی طرح کسی کی معین وسیعت کو نافذ کرنا ہے مثلاً اس نے کیا کہا تھا کہ یہ والی میری گاڑی بکر کو دے دینا تو دیکھو اب معین وسیعت کو کیا کر رہا ہے نافذ کر رہا ہے اور وہ گاڑی سلو سے آرام سے نکل آتی ہے تو یہاں بھی کسی مشورے کی ضرورت نہیں تو یہاں بھی ایک وسیع تصرف کر سکتا ہے یہ معنی ہے وَرَدِّ وَدِعَةٍ وَتَنْفِيذِ وَصِيَّةٍ مُعَيَّنَتَيْنِي اور واپس کرنا کسی ودیعت کو اور نافذ کرنا کسی وسیعت کو اس حال میں کہ یہ دونوں متعین ہوں وَجَمْعِ اَمْوَالٍ زَائِعَةٍ اور اسی طرح جمع کرنا ایسے مالوں کو جو ضائع ہونے والے ہیں ایسے مال جن میں ضائع ہونے کا خطرہ ہے اگر ان کو جمع نہیں کریں گے کٹھا کر کے نہیں رکھیں گے تو وہ تو ضائع ہو جائیں گے تو ایسے مالوں کو جمع کرنا یہ بھی اکیلہ ایک کر سکتا ہے بات سمجھ میں آگئے بلکہ یہ تو لوگ بھی ایک دوسرے کیلئے کرتے ہیں وسیع ہونا ضروری نہیں ہے آپ بھی دیکھتے ہیں آپ کے ساتھی کی کوئی چیز ضائع ہونے والی ضائع نہ ہو جائے وہ موجود نہیں ہیں تو آپ اس کے لئے سنبھال لیتے ہیں اور جب آتا ہے پھر اس کے حوالے کر دیتے ہیں تو یہ وسیع اس میں تو وسیع ہونا بھی ضروری نہیں تو وَجَمْعِ اَمْوَالٍ زَائِعَةٍ اور جمع کرنا ایسے مالوں کو جو ضائع ہونے والے ہیں یعنی جن میں ضائع ہونے کا خطرہ ہے وَبَعِ مَا يُخَافُ تَلَفُهُ اور بیچنا ایسی چیز کو کہ خوف ہو اس کے حلاق ہونے کا بھئی دو وسیعوں میں سے ایک سفر پر گیا ہوا ہے اور ادھر اس کی فصل آٹھ مثلا ٹاماٹر ہے ٹاماٹر کی فصل تیار ہو گئی اب اگر انتظار کریں گے دو چار دن تو یہ ٹاماٹر تو کہیں خراب نہ ہو جائیں تو ایسی چیز جس کے تلف ہو جانے کا خوف ہو تو ایک وسیع بھی اس کو بیچ سکتا ہے یہ معنی ہے وَبَعِ مَا يُخَافُ تَلَفُهُ اور بیچنا ایسی چیز کا جس کے حلاق ہونے کا خوف ہو جس کے حلاق ہونے کا خوف ہو فَإِنَّ بَعْزَهَادِهِ الْأُمُورِ مِمَّا لَا يَحْتَاجُ إِلَ الرَّعِيِ اس لیے کیونکہ ان امور میں سے بعض جو ہیں وہ تو محتاج ہی نہیں ہیں کسی رائے کے یعنی مشورے وغیرہ کے وَبَعْزُهَا مِمَّا يَذُرُّ فِيهِ التَّوَقُفُ اور بعض ان میں سے وہ ہیں کہ جن میں تاخیر جو ہے توقف جو ہے وہ نقصان دیتا ہے اگر دیر کی جائے گی تو نقصان ہوگا بچوں کے کھانے پینے کا معاملہ ہے اگر دیر کریں گے تو بچوں کا تو بچوں کا نقصان ہوگا یا یہ جیسے اگر دیر کریں گے تو اس کا وہ مال حلاق ہو جائے گا تو فَلَا يَشْتَرِتُ الْإِجْتِمَاعُ تو پس اجتماع جو ہے دونوں وسیوں کا وہ شرط نہیں ہوگا اس میں وَلْإِجْتِمَاعُ فِي الْخُصُومَتِ الشَّغَبُن اور اجتماع خصومت کے اندر وہ تو ہنگامہ ہے بھئی قاضی کے ساتھ مقدمہ لڑنے میں بتلایا کہ ایک بھی کافی ہے اس لیے کیونکہ اگر دونوں جمع ہو جائیں گے قاضی کے پاس پھر تو شور و شغب ہوگا ہنگامہ ہوگا بھئی قاضی کو تو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا بولنا تو ایک ہی نہیں ہے لہٰذا ایک بھی خصومت کر سکتا ہے یہ معنی ہے وَلْإِجْتِمَاعُ فِي الْخُصُومَتِ شَغَبُن اور دونوں وسیوں کا جمع ہونا خصومت میں یہ تو ہنگامہ ہوگا وَهَادَا قَوْلُ أَبِي حَنِیفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَ اللَّهِ اور یہ طرفین رحمہم اللہ کا قول ہے وہ فرماتے ہیں یہ چند چیزیں ہم نے ذکر کر دیں اس طرح کی چیزوں کے اندر تو ایک کو ولایت حاصل ہوگی اور باقی جگہ دونوں کا اکٹھا ہونا ضروری ہے وَعِنْدَ أَبِي يُوسفَ رَحِمَّهُ اللَّهِ يَتَفَرَّدُ كُلُّن بِتَصَرُّفِ فِي جَمِيعِ الْأَشْيَاءِ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو وسی ہوتا ہے یہ جانشین ہوتا ہے میت کا اور جب اس نے دو وسی بنائے ہیں تو ہر وسی جانشین ہے اور ہر وسی کو پورا پورا اختیار ہے کہیں بھی دونوں کے اجتماع کی ضرورت نہیں ہے ہر وسی اپنے اپنے طور پر تصرف کر سکتا ہے بات سمجھ میں آگئے وَعِنْدَ أَبِي يُوسفَ رَحِمُهُ اللَّهِ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک يَتَفَرَّدُ كُلُّن ہر ایک ان میں سے جو ہے وہ اکیلہ ہو گیا یعنی تنہا ہی کرے گا ہر ایک ان میں سے تنہا ہوگا بِتَصَرُّفِ تَصَرُّفْ میں فِي جَمِيعِ الْأَشْيَائِ تمام چیزوں میں يَتَفَرَّدُ كُلُّن بِتَصَرُّفِ فِي جَمِيعِ الْأَشْيَائِ کہ ان دونوں وسیوں میں سے ہر ایک تنہا ہوگا ہر تصرف میں ان تمام چیزوں کے اندر یعنی وہ اکیلہ ہی تصرف کر سکتا ہے ہر ایک بھئی وَوَصِيُّ الْوَصِيِّ اَوْصَى إِلَيْهِ فِي مَالِهِ اَوْمَالِ مُوسِيْهِ وَصِيٌّ فِيهِ مَا بھئی یاد رکھئے ایک وسی آگے دوسرا وسی بنا سکتا ہے مثلا ایک شخص مرنے لگا اس نے زید کو وسی بنایا کہ تم میرے کاموں کے سرپرست اور نگران ہو میرے بعد اور زید نے بعد میں بکر کو وسی بنا دیا تو یہ وسی کا وسی ہوا تو یہ زید کیلئے جائز ہے وسی کیا کر سکتا ہے کسی دوسرے کو وسی بنا سکتا ہے اور وسی اپنے مال میں بھی کسی دوسرے کو وسی بنا سکتا ہے اور موسی کے مال میں بھی مثلا ایک شخص نے زید کو اپنا وسی بنایا زید جب مرنے لگا تو اس نے اپنے مال کے اندر بھی بکر کو وسی بنایا اور موسی کے مال میں بھی بکر کو وسی بنا دیا بات سمجھ میں آگئے تو صرف اپنے مال میں کسی کو وسی بنائے یہ بھی ٹھیک اور موسی کے مال میں اور اپنے مال دونوں میں وسی بنائے یہ بھی ٹھیک اور صرف موسی کے مال میں کسی کو وسی بنائے یہ بھی ٹھیک ہے بھئی وَوَسِيُ الْوَسِيِّ اور وسی کا ایسا وسی اَوْسَا اِلَيْهِ فِي مَالِهِ جس کو اس نے وسی بنایا ہے اپنے مال میں وسی نے اپنے مال میں کسی کو وسیع بنایا ہے او مالی موسیحی یا اپنے موسیح کے مال میں کسی کو وسیع بنایا ہے تو وہ وسیعیم فیہیما وہ ان دونوں میں وسیع ہوگا یعنی دونوں میں وسیع بن سکتا ہے بات سمجھ میں آگئے تو چاہے تو کیا کرے ایک آدمی مرنے لگا اس نے کس کو وسیع بنایا تھا زید تو زید چاہے تو بکر کو وسیع بنا دے اور بکر کو پھر وسیع بنا رہا ہے تو زید چاہے اپنے مال کا وسیع بنا دے چاہے موسی کے مال کا وسیع بنا دے چاہے دونوں کے مال کا وسیع بنا دے تینوں صورتیں جائز ہیں یہ معنی ہے صورت مسئلہ یہ کہ جو وسیع ہے نا وسیع وہ مال تقسیم کرتا ہے اور جو وارس ہیں وہ موجود نہیں وہ کہیں سفر پر گئے ہوئے ہیں چاہے بالغ ہیں چاہے نہ بالغ ہیں وہ سفر پر گئے ہوئے ہیں اور موسیٰ لہو جس کے لئے وسیع کی تھی مرنے والے نے وہ آگیا کہ میرا حصہ مجھے اب دے دو تو وسیع وارسوں کی طرف سے اس کے ساتھ مال تقسیم کر سکتا ہے ایک سلس اس کو دے دے اور دو سلس خود رکھ لے سورہ سمجھ میں آگئے تو یہ تقسیم کر سکتا ہے یہ تقسیم صحیح ہو جائے گی اس کے بعد ایسا ہوا اس نے تقسیم کر لی وسیع کو سلس دے دیا اور وارسوں کے دو سلس اس نے خود رکھ لیے پھر اتفاق ایسا ہوا کہ وہ وارسوں کا حصہ وسیع کے پاس ہلاک ہو گیا وارسوں کے حصہ اب وارس جب واپس آئے پتا کیا تو وسیع نے بتایا کہ میں نے آپ کا حصہ اللہ کیا تھا لیکن وہ میرے سے ہلاک ہو گیا آگ لگ گئی یا گم ہو گیا یا زائع ہو گیا یا دریا میں ڈوب گیا کوئی صورت کوئی حادثہ پیش آ گیا تو کیا اب وارس موسیٰ لہو کے پاس جائیں گے کہ تم نے سلس مال لیا تھا ہم وہ تقسیم نہیں مانتے اب دوبارہ تقسیم کرو اور یہ جو مال ہے اس کا سلس تم لے لو ایسا وہ نہیں کر سکتے کیونکہ وسیع نے جو وارسوں کی طرف سے تقسیم کی تھی وہ صحیح تھی یعنی وسیع وارسوں کا قائم مقام ہو گیا تھا بات سمجھ میں آ گئی بھئی کیوں یہ وسیع وارسوں کا قائم مقام کیسے ہو گیا کہتے ہیں اس لیے کیونکہ وارس بھی میت کے جانشین ہوتے ہیں وارس بھی میت کے جانشین ہوتے ہیں اور وسیع بھی میت کا جانشین ہوتا ہے لہٰذا چونکہ دونوں جانشین ہیں تو ایک جانشین نے دوسرے جانشین کی جگہ پر کوئی تصرف کیا ہے تو وہ صحیح ہے نافذ ہو جائے گا بات سمجھ میں آ گا یہ معنی ہے دیکھئے بھئی وَقِسْمَتُ الْوَسِعِ عَنِ الْوَرَسَتِي اور تقسیم کر لینا وسیع کا عَنِ الْوَرَسَتِي کس کی طرف سے وارسوں کی طرف سے وسیع کا تو وارسوں کی طرف سے وسیع کا تقسیم کر لینا معَلْ مُوسَى لَهُ کس کے ساتھ موسیٰ لَهُ کے ساتھ تصح و یہ صحیح ہے فَلَا تَرْجِعُ عَلَيْهِ لہٰذا وارس رجوع نہیں کریں گے موسیٰ لَهُ پر اِن زَعَقِسْتُهُمْ مَعَهُ اگر ضائع ہو گیا وارسوں کا حصہ معَهُ اَي مَعَ الْوَسِعِ کس کے ساتھ وسیع کے پاس اَي قِسْمَةُ الْوَسِعِ تَرْكَةَ مَعَلْ مُوسَى لَهُ عَنِ الْوَرَسَةِ الصِّغَارِ عَوِ الْكِبَارِ الْغَائِبِينَ تَصِحُ یعنی وسیع کا تقسیم کر لینا ترکے کو موسیٰ لَهُ کے ساتھ عَنِ الْوَرَسَةِ الصِّغَارِ عَوِ الْكِبَارِ نَبَالِغْ اور بَالِغْ وارِسوں کی طرف سے الْغَائِبِينَ اُن نَبَالِغْ اور بَالِغْ وارِسوں کی طرف سے الْغَائِبِينَ جو غائب ہیں تَصِحُ یہ تقسیم صحیح ہے ترجمے پہ نظر ہے پھر دیکھیں وسیع جو تقسیم کر لیتا ہے ترکے کو موسیٰ لَهُ کی ساتھ ان وارسوں کی طرف سے جو سیغار یعنی کیبار اور غائب ہیں سفر پر گئے ہوئے ہیں تو یہ تقسیم تَصِحُ یہ تقسیم صحیح ہے حَتَّى لَوْ قَبَضَ الْوَسِيُ نَصِيبَ الْوَرَسَتِ حَتَّىٰ کہ اگر وسی نے قبضہ کر لیا وارسوں کے حصے پر وَزَاعَ فِي يَدِهِ اور وہ وارسوں کا حصہ ضائع ہو گیا اس وسی کے قبضے میں لَا يَكُونُ لِلْوَرَسَتِ الرُّجُوعَ عَلَى الْمُوسَى لَهُ بِشَئِئِن تو جائز نہیں ہے وارسوں کے لیے کہ وہ رجوع کریں موسیٰ لَهُ پر کسی چیز کے ساتھ بات سمجھ میں آگئے وَقِسْمَتُهُ عَنِ الْمُوسَى لَهُ مَعَهُمْ لَا فَيَرْجِعُ بِالسُّلُسِ مَا بَقِيَا اس کا برعکس بھئی پہلی صورت کیا تھی وسی نے تقسیم کی تھی کس کی طرف سے وارسوں کی طرف سے اور کس کے ساتھ کی تھی موسیٰ لَهُ کے اب اس کا برعکس کر لیں وسی موسیٰ لَهُ کی طرف سے تقسیم کرتا ہے وارسوں کے ساتھ موسیٰ لَهُ کہیں سفر پر گیا ہوا ہے اور وسیٰ نے وارسوں کے ساتھ تقسیم کی موسیٰ لَهُ کا حصہ نکالا اور اس کو اپنے پاس رکھ لیا کہ جب موسیٰ لَهُ آئے گا تو میں اس کو دے دوں گا اور اتفاق سے وہ حصہ موسیٰ لَهُ کا حصہ وسیٰ کے پاس ہلاک ہو گیا زائع ہو گیا تو کہتے ہیں کہ یہ تقسیم وہ نہیں کر سکتا یہ وسی یہ تقسیم نہیں کر سکتا اور اس کے پاس اگر وہ حصہ ہلاک ہو گیا ہے تو موسیٰ لَهُ دوبارہ وارسوں کے پاس جائے گا اور کہے گا کہ تم نے کیسے تم نے میرا حصہ وسیٰ کو دیا تھا میں وہ نہیں تسلیم کرتا مجھے یہ موجودہ مال میں سے سلسطو تو وارسوں کو دینا پڑے گا سورت سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وَقِسْمَتُهُ عَنِ الْمُوسَى لَهُمْ اور وسیٰ کا تقسیم کرنا موسیٰ لَهُ کی طرف سے معاہم ان وارسوں کے ساتھ لا یہ صحیح نہیں ہے فَيَرْجِعُ بِسُلُسِ مَا بَقِیَا پس موسیٰ لَهُ رُجُعْ کرے گا مَا بَقِیَا کے سلس میں اگر وہ مال کس کے پاس ہلاک ہو گیا وسیٰ کے پاس جو سلس اس کے لئے نکالا تھا وہ تو ضائع ہو گیا تو یہ پھر جو مال باقی بچا ہے اس کے سلس کے ساتھ پھر وارسوں پر رجوع کرے گا معنی سمجھ میں آیا یہ معنی ہے فَيَرْجِعُ بِسُلُسِ مَا بَقِیَا پس وہ موسیٰ لَهُ رُجُعْ کرے گا مَا بَقِیَا مَال کے سلس میں دیکھو پوری تفصیل بیان کریں گے اَيْقِسْمَتُ الْوَسِعِ عَنِ الْمُوسَى لَهُ الْغَائِبِ مَعَلْ وَرَسَتِ الْكِبَارِ الْحَاظِرِينَ لَا تَصِحُ یعنی وسی کا تقسیم کرنا اس موسیٰ لَهُ کی طرف سے جو کہ غائب ہے مَعَلْ وَرَسَتِ الْكِبَارِ الْحَاظِرِينَ ان بڑے وارسوں کے ساتھ جو کہ حاضر ہیں تو وسی کا یہ تقسیم کرنا لَا تَصِحُ یہ صحیح نہیں ہے حَتَّى لَوْ قَبَضَ نَصِیبَ الْمُوسَى لَهُ الْغَائِبِ یہاں تک کہ اگر وسی نے قبضہ کر لیا اس موسیٰ لَهُ کے حصے پر جو کہ غائب ہے وَحَلَقَ فِي يَدِهِ اور یہ حصہ وسی کے ہاتھ میں ہلاک ہو گیا رَجْعَ الْمُوسَى لَهُ بِسُلُسِ مَا بَقِيَا تو موسیٰ لَهُ رُجُع کرے گا وہ جو مَا بَقِيَا مَال ہے اس کے سُلُس میں اور پھر دوبارہ اس میں سے سُلُس لے لے گا اَمَّا عَنِ الْمُوسَى لَهُ الْحَازِرِ اچھا یہ تو وہ موسیٰ لَهُ تھا جو غائب تھا توجہ ہے وسی نے تقسیم کی تھی وارثوں کے ساتھ کس کی طرف سے موسیٰ لَهُ غائب کی طرف سے اگر موسیٰ لَهُ حازِر کی طرف سے تقسیم کرتا ہے مثلا موسیٰ لَهُ بھی موجود ہے مجلس میں اور وارث بھی ہیں اور ان کے ساتھ تقسیم کرتا ہے کون وسی موسیٰ لَهُ کی طرف سے تقسیم کر رہا ہے اور موسیٰ لَهُ بھی موجود ہے تو کیا یہ تقسیم صحیح ہے کہتے ہیں دیکھیں گے کہ موسیٰ لَهُ نے اس کو اجازت دی ہے یا اجازت نہیں دی اگر اجازت نہیں دی تو پھر بھی موسیٰ لَهُ کیا کر سکتا ہے دوبارہ رجوع کر سکتا ہے اگر اس کا مال اس کے پاس ہلاک ہو جائے اور اگر اس نے اجازت دی ہے اجازت دی ہے تو پھر یہ جو وسیع ہے یہ موسیٰ لہو کا وکیل بن جائے گا کیا بن جائے گا وکیل بالقبض کہ جو میرا حصہ لے کر اس پر قبضہ کر لو اور پھر مجھے لا کر دے دو تو یہ وسیع جب اس کی اجازت سے تقسیم کر رہا ہے تو یہ وسیع کیا بن گیا موسیٰ لہو کا وکیل بالقبض بن گیا اس صورت میں جب وسیع نے اس کا حصہ لیا اور اس پر قبضہ کر لیا اور اس کے پاس وہ چیز ہلاک ہو گئی تو پھر اب رجوع نہیں کرے گا کیونکہ اس نے خود اس کو وکیل بنایا تھا بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں اما عنی الموسیٰ لہو الحاضری اور باقی وہ موسیٰ لہو جو کہ حاضر ہے اس کی طرف سے تو فقبض الوسیٰ نصیبہو تو وسیع کا قبضہ کر لینا اس موسیٰ لہو کے حصے پر ان کا نبی ازن ہی اگر یہ موسیٰ لہو کی اجازت سے تھا فہو وکیل عنی الموسیٰ لہو بالقبضی تو وہ موسیٰ لہو کا وکیل بالقبض ہے یہی ترجمہ کر لیں فہو وکیل عنی الموسیٰ لہو بالقبضی تو وہ وسی جو ہے وہ موسیٰ لہو کا وکیل ہے قبضے کا فلا یکونو لہو حق الرجوع لہذا موسیٰ لہو کو رجوع کا حق نہیں ہوگا اگر یہ مال وسیٰ کے پاس ہلاک ہو گیا کیونکہ وسیٰ کی اجازت سے وہ کر رہا ہے تو وہ اس کا وکیل ہو گیا اور اس کے وکیل نے جب قبضہ کر لیا تو گویا موسیٰ لہو نے قبضہ کر لیا جب موسیٰ لہو نے قبضہ ایک دفعہ گویا کر لیا تو اب مال ہلاک ہو جائے تو دوبارہ وہ بارسوں پر رجوع نہیں کر سکتا یہ معنی ہے فلا یکونو لہو حق الرجوع لہذا موسیٰ لہو کو رجوع کا حق نہیں ہوگا وَإِلَّمْ يَكُن بِإِذْنِهِ فَلَهُ الرجوع اور اگر یہ جو وسی نے قبضہ کیا تھا موسیٰ لہو کے حصے پر اگر یہ موسیٰ لہو کی اجازت کے بغیر تھا فَلَهُ الرجوع تو موسیٰ لہو کو رجوع کا حق ہے موسیٰ لہو بھی حاضر ہے اور اس کی اجازت کے بغیر ہی وسی نے وارثوں کے ساتھ تقسیم کی اور موسیٰ لہو کے حصے پر قبضہ کر لیا اور یہ بغیر اجازت کے اس نے اس حصے پر قبضہ کیا ہے اب اگر یہ حصہ وسیع کے پاس ہلاک ہو گیا تو موسیٰ لہو دوبارہ وارثوں پر رجوع کر کے اپنا ماں بقیہ کا سلس لے لے گا کہ تم نے میرا حصہ وسیع کو کیوں دیا تھا میری اجازت کے بغیر تو ان سے دوبارہ وصول کر لے گا بعد سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے بھئی وَصَحَّتَ لِلْقَاضِي وَأَخْذُهُ قِسْتَهُ وَصَحَّتَ لِلْقَاضِي اور صحیح ہے تقسیم قاضی کے لیے قاضی کے لیے تقسیم کرنا صحیح ہے وَأَخْذُهُ یہ اخْذُهُ کا عطف ہے بھئی دیکھو صحت کے اندر ہیہ زمیر ہے اور یہ راجے ہے تقسیم کو قسمت کو راجے ہے کس کو راجے ہے قسمت یعنی وہی تقسیم تقسیم صحیح ہے قاضی کے لیے وَأَخْذُهُ یہ اس کا عطف ہے اس صحت کے اندر جو ہیہ زمیر تھی صحت کے اندر ہیہ زمیر تھی اس پر اخذُهُ کا عطف ہے اور ہیہ زمیر فاعل تھی مرفوع تھی اس لیے اخذُهُ بھی یہ مرفوع ہے فاعل کے درجے میں ہے بات سمجھ میں آگئے لیکن یہ عطف کیا انہوں نے زمیر مرفوع متصل پر کس پر ہیہ زمیر مرفوع زمیر ہے فاعل کی ہے اور متصل ہے فاعل کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے اس کے اندر چھپی ہوئی ہے تو اور یاد رکھو ذابطہ یہ ہے کہ زمیر مرفوع متصل پر جب بھی عطف کرنا ہو تو اس زمیر مرفوع کی پہلے تاقید لانا پڑے گی پھر عطف کریں گے یا درمیان میں فصل ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے فصل دیکھو یوں ہونا چاہیے یہ لِلقاضی کو اگر ہٹا دیں سَحَتْ هِيَا وَأَخْزُهُ سَحَتْ هِيَا یہ ہی تاقید بنا دیں وہ جو سَحَتْ کے اندر ہیا ہے وہ بھی ہیا اور یہ ہیا اس کی تاقید اب اس پر وَأَخْزُهُ کا عطف صحیح ہوتا لیکن ہیا تو یہاں ہے نہیں ہاں فصل ہے درمیان میں لِلقاضی کا لفظ ہے جس نے کچھ جدائی ڈال دی کچھ فرق دونوں میں کر دی دوری ڈال دی تو اب بھی عطف صحیح تو زمیرِ مرفوع یہ ذابطہ پہلے بھی گزر چکا ہے زمیرِ مرفوع متصل پر جب عطف کیا جائے تو دو چیزوں میں سے ایک کا ہونا ضروری یا تو اس زمیر کی تاقید لائی جائے یا درمیان میں فصل ہونا چاہیے تو یہاں تاقید تو نہیں ہے لیکن فصل تو ہے اس لیے یہ عطف صحیح ہے اخذہو کا عطف ہی اپر صحیح ہے کیونکہ درمیان میں لِلقاضی کا لفظ آگیا فصل آگیا بات سمجھ میں آگئی تو کیا ترجمہ ہوا وَصَحَتْ لِلقاضی قاضی کے لیے قسمت بھی صحیح ہے یعنی تقسیم کرنا بھی صحیح ہے وَأَخْذُهُ اور قاضی کے لیے لے لینا اخذہو اے اخذُ القاضی قاضی کے لیے لے لینا قِسْتَهُ اے قِسْتَل موسیٰ لہو موسیٰ لہو کی حصے کو لے لینا صورت یہ کہ قاضی نے تقسیم کروا دی وراست کی تقسیم کس نے کروائی قاضی اور موسیٰ لہو نہیں تھا تو قاضی نے موسیٰ لہو کے حصے پر قبضہ کیا اپنے پاس رکھ لیا کہ جب وہ آئے گا تو اس کو اس کا حصہ دے دیں گے تو قاضی کا یہ تقسیم کرنا کیونکہ قاضی کو اسی لیے مقرر کیا گیا ہے کہ وہ تمام مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کرے بات سمجھ میں آگئے تو یہ معنی ہے وَصَحَتْ لِلْقَاضِ وَأَخْزُهُ قِسْتَهُ اور صحیح قاضی کے لیے تقسیم کرنا بھی اور صحیح قاضی کے لیے حصہ لینا موسیٰ لہو کا اے صحیح قاضی قسمت صحیح قاضی کے لیے ترکے کو تقسیم کرنا موسیٰ لہو کی طرف سے وارثوں کے ساتھ وارث تو تھے موسیٰ لہو نہیں تھا لیکن قاضی نے موسیٰ لہو کی طرف سے تقسیم کر دی تو یہ صحیح قاضی دیکھا مطن میں کیا آیا تھا وَأَخْزُهُ اور شرعہ میں کیا کہا وَأَخْزُ قاضی بتلا دیا یہ اخْزُهُ کی حاذ امیر کس کو راجے قاضی کو اور صحیح قاضی کا لینا نصیب الموسیٰ لہو مطن میں کیا آیا تھا قسطہ قسط کا کیا معنی نصیب اور قسطہ حاذ امیر کس کو راجے بتلا دیا موسیٰ لہو کو راجے ہے وَأَخْزُ القاضی نصیب الموسیٰ لہو اور صحیح قاضی کے لیے موسیٰ لہو کے حصے کو لینا فَقَوْلُهُ پس ماتن کا جو قول ہے وَأَخْزُهُ توجہ ہے ماتن کا قول جو مطن میں آیا وَأَخْزُهُ عَطْفٌ عَلَى الزَّمِيرِ فِي صَحْحَت یہ عطف ہے اُس زمیر پر جو کہ صحت کے اندر ہے وَيَجُوزُ اور یہ عطف جائز ہے لِوَجُودِ الفَصلِ بَيْنَهُمَا کیونکہ ان دونوں کے درمیان فصل ہے آگے دیکھئے فَإِن قَاسَمَا هُمْ فِي الْوَصِيَّةِ بِحَجِّن حُجَّ بِسُولُسِ مَا بَقِيَ اِنْ حَلَقَ فِي يَدِهِ اَوْ فِي يَدِ مَنْ يُحَجُ صورتِ مسئلہ یہ کہ ایک شخص نے وسیعت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میرے لئے حج کروا دینا میرے پر حج فرض تھا لیکن میں کر نہیں سکا اب میری طرف سے حج کروا دینا تو اس کے مرنے کے بعد جو وسی تھا اس نے وارثوں کے ساتھ تقسیم کی اور حج کے لئے مال الگ کر لیا وسی نے کیا کیا مال تقسیم کیا اور حج کے لئے حصہ نکال لیا بھئی سلس میں سے حصہ نکال لیا اس کے بعد یہ جو حصہ تھا یہ وسی کے پاس ہلاک ہو گیا کوئی چور لے گئے اسے یہ پیسے یا سفر کے دوران جو ہے وہ وہ زیا ہوا ہلاک ہوا جل گیا وہ مال بھئی یا وسی نے یہ مال لے لیا تھا سلس اور پھر اس نے ایک آدمی کو حج پر تیار بھی کر لیا تھا اس کو یہ مال دے دیا کہ اب تم یہ مال مل گیا تمہیں اب تم حج پر چلے جانا حج کر لینا موسی کی طرف سے لیکن پھر وہ جو وہ آدمی جس کو حج پر بھیجوانا تھا اس کے پاس وہ مال ہلاک ہو گیا تو چاہے وسی کے پاس ہلاک ہوا ہو چاہے وسی کے پاس ہلاک ہوا ہو چاہے اس آدمی کے پاس ہلاک ہوا ہو جس کو حج پر بھیجنا تھا دونوں صورتوں میں امام آزم ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں اس مال کو یوں سمجھیں گے گویا تھا ہی نہیں اور جو بقیہ مال بچا ہے پھر اس کے سلس میں سے حج کے لیے مال الیدہ کر لیں گے توجہ ہے جو مال وارسوں کو دے دیا ہے وہ جو ماں بقیہ مال ہے پھر دوبارہ اس کے سلس میں سے حج کے لیے پیسے نکال لیں گے جبکہ امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ پھر باقی کے سارے کے سلس کو نہیں دیکھیں گے بلکہ یہ جو حج کے لیے پیسے نکالے گئے تھے کیا یہ کل مال کا سلس تھا یا سلس سے کم تھا فرض کرو سلس بنتا تھا دس لاکھ اور یہ جو حج کے لیے علیدہ کیے یہ کتنے تھے چھے لاکھ تو ابھی بھی چار لاکھ سلس میں باقی ہیں تو امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں اگر یہ جو حج کے پیسے نکالے تھے یا تو یہ پورا سلس تھا یا سلس سے کم اگر پورا سلس تھا پھر اور لینے کی ضرورت نہیں بس حج ختم ہو گیا حج نہیں کروا سکتے پیسے ختم ہو گئے اور اگر ابھی بھی کچھ سلس باقی ہے یعنی مثلا چار لاکھ فرض کرو ابھی بھی باقی ہیں تو وہ جو باقی سلس ہے اب وہ لے لیں گے اور اس کے ذریعے حج کروا دیں گے جہاں سے بھی حج ہو سکا یہاں سے نہیں ہو سکتا تو کسی قریب والے شہر سے کروا دیں گے جہاں سے چار لاکھ میں حج ہو جائے بات سمجھ میں آگئے جبکہ امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں حج کے پیسے ختم ہوئے تو اب بس حج بھی ختم ہو گیا اب کوئی اور حصہ نہیں لیا جائے گا اس لیے کیونکہ وسی نے جب ایک دفعہ پیسے علیدہ کر لیے تھے تو وسی کا علیدہ کرنا ایسا ہی ہے جیسے موسی نے خود پیسے علیدہ کیے ہوں اور جب موسی خود پیسے علیدہ کر کے دے مرنے سے پہلے کہ میری جائدات ساری اتنی ہے اس میں سے یہ لو یہ والے دس لاکھ میں تمہیں دے رہا ہوں اس میں میرے لئے حج کروا دینا اور پھر یہ جو دس لاکھ اس نے حج کے لیے علیدہ کیے تھے جب اگر یہ حلاک ہو گئے تو پھر باقی مال میں سے حج کروانا وارثوں کے ذمہ نہیں ہوتا کب جب موسی نے خود مال کیا کیا ہو الگ کر کے دیا ہو حج کے لیے جب وہ حلاک ہو جائے تو وارثوں پر لازم نہیں کہ وہ باقی مال میں سے کیا کروا دیں حج کروا دیں تو یہاں پر وسیع کس کے قائم مقام موسی کے تو وسیع کا الگ کرنے بھی کس کی طرح ہوا موسی کی طرح اور موسی کا حج کیلئے جدہ کیا ہوا مال جب حلاک ہوتا تھا تو وارثوں پر باقی مال میں سے حج کروانا ضروری نہیں ہوتا تھا تو یہاں پر بھی وارثوں پر دوبارہ حج کروانا ضروری نہیں وہ اس کے لئے پیسے اور نہیں دیں گے یعنی ان پر لازم نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی دیکھئے تفصیل آگے آرہی ہے اور دلائل بھی آرہے ہیں فَإِن قَاسَمَهُمْ فِي الْوَسِيَّتِ اگر وسیع نے مال کو تقسیم کر لیا فِي الْوَسِيَّتِ بِحَجٍ کس چیز کی وسیع میں ہے حج کی پھر دیکھیں فَإِن قَاسَمَهُمْ فِي الْوَسِيَّتِ بِحَجٍ اگر وسین وارثوں کے ساتھ تقسیم کر لیا مال کو فِي الْوَسِيَّتِ بِحَجٍ حج کی وسیعت میں وسین وارثوں کے ساتھ حج کی وسیعت میں مال تقسیم کر لیا تو حج بِسُلُسِ مَا بَقِيَ انْحَلَكَ فِي يَدِهِ تو حج کروایا جائے گا مَا بَقِيَ کے سُلُس سے مَا بَقِيَ سُلُس نہیں جتنا مال امام صاحب کیا فرماتے ہیں جو مال بچ گیا ہے اس سارے کا پھر سُلُس نکال لیں گے بات سمجھ میں آرہی ہے یہ معنی ہے بِسُلُسِ مَا بَقِيَ مَا بَقِيَ مَا بَقِيَ مَال کے سُلُس سے حج کروایا جائے گا اِنْحَلَكَ فِي يَدِهِ اگر یہ مال حلاق ہو گیا وسیع کے قبضے میں اَوْ فِي يَدِ مَنْ يُحَجُ یا اس شخص کے قبضے میں جس کو حج پر بھیجوایا جائے گا اَيْقَسَّمَ الْوَسِيُ مَعَ الْوَرَسَتِ فِي الْوَسِيَّتِ تقسیم کر لیا وسیع نے وارثوں کے ساتھ فِي الْوَسِيَّتِ بِحَجٍ وسیعت بِالْحَجِ کے اندر مال کو تقسیم کر لیا فَحَلَكَ الْمَالُ فِي يَدِ الْوَسِي پھر وہ مال حلاق ہو گیا وسیع کے قبضے میں اَوْ فِي يَدِ مَنْ يُحَجُ یا اس شخص کے قبضے میں جس کو حج پر بھیجوایا جائے گا تو حج بِسُلُسِ مَا بَقِي عِنْدَ أَبِي حَنیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهِ تو حج کروایا جائے گا مَا بَقِيَ مَال کے سُلُس میں سے یعنی دوبارہ ایک نیا سُلُس نکالیں گے مَا بَقِي عَمَال میں سے امام صاحب کے نزدیک وَعِنْدَ أَبِي يُوسفَ رَحِمَهُ اللَّهِ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک اِنکَانَ مَا اُفْرِزَ لِلْحَجِّ سُلُسَ الْمَالِ اگر وہ جو جدا کیا گیا تھا افرَضَ يُفْرِزُ کا معنی الگ کرنا اگر وہ جو الگ کیا گیا تھا حج کے لیے سُلُسَ الْمَالِ اگر وہ کل مال کا سُلُس تھا تو لَا يُؤْخَدُ مِنَ الْبَاقِي شَئِعُنْ لِلْحَجِّ تو پھر باقی مال میں سے کوئی چیز حج کے لیے نہیں لی جائے گی کیونکہ سُلُس پورا ہو چکا وَإِنْكَانَ أَقَلَّ اور اگر وہ جو حج کے لیے نکالا گیا تھا وہ تھوڑا تھا سُلُس سے تو يُؤْخَدُ إِلَى تمامِ سُلُسی تو پھر مال لیا جائے گا سُلُس کے پورا ہونے تک کہ سُلُس پورا ہو جائے یہاں تک کہ سُلُس پورا ہو جائے اور پھر اسے حج کروائیں گے وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ اور امام محمد رحم اللہ کے نزدیک لَا يُؤْخَدُ شَئِعُنْ فِي الْحَالَيْنِ کہ کوئی بھی چیز اور نہیں لی جائے گی دونوں حالتوں میں چاہ سُلُس پورا لیا تھا چاہ کم لیا تھا اس لیے کیونکہ وسی کا وہ حصہ علیدہ کرنا حج کے لیے کا افراز المیتی وہ میت کے علیدہ کرنے کی طرح ہے وَلَوْ أَفْرَزَ الْمَيِّتُ شَيْعًا مِّمْ مَالِهِ لِلْحَجِّ اگر میت کوئی چیز علیدہ کر دیتا اپنے مال میں سے حج کے لیے فَزَاعَبَعْدَ مَوْتِهِ پھر وہ ضائع ہو جاتا اس موسی کے مرنے کے بعد تو لا يُحَجُ مِنَ الْبَاقِ تو حج نہیں کروایا جاتا کس میں سے باقی کے مال میں سے کیونکہ حج والا مال تو ختم ہو گیا ضائع ہو گیا تو اس لیے یہاں وسی بھی اس کے قائم مقام ہے تو جب اس نے ایک دفعہ مال علیدہ کر لیا اور وہ ضائع ہو گیا تو اب باقی مال میں سے حج نہیں کروائیں گے یعنی لازمی نہیں ہے وہ رسہ کروانا چاہے تو اچھی بات ہے وَلِي أَبِي يُوسف رحمہ اللہ اور امام ابو يوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وسیعت کا محل جو ہے وہ سلس ہے سلس میں وسیعت نافذ کی جاتی ہے فَتَنْ فُدُوا اِن بَقِيَ مِنَا سُلُسِ شَئِئُن تو وسیعت نافذ ہوگی اگر سلس میں سے کوئی چیز باقی ہے یعنی کچھ حصہ سلس کا باقی ہے وَلِي أَبِي حَنِي فَتَى رحمہ اللہ امام صاحب کیا فرماتے تھے کہ پھر دوبارہ مال میں سے سلس پورے مال کا دوبارہ پورا سلس نکالو وَلِي أَبِي حَنِي فَتَى رحمہ اللہ امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ اَنَّ تَمَامَ الْقِسْمَتِ بِالتَّسْلِيمِ اِلَا جِهَتِ الْمُسَمَّاتِ کہ تقسیم پوری ہوگی بِالتَّسْلِيمِ سُپُرْد کرنے سے اِلَا جِهَتِ الْمُسَمَّاتِ اس جِهَت میں جس کو ذکر کیا گیا جس کو متعین کیا گیا تھا امام صاحب فرماتے ہیں کہ تقسیم یوں سمجھیں گے تقسیم ہوئی ہی نہیں دوبارہ سلس نکالو بھئی کیوں نہیں ہوئی تقسیم وہ فرماتے ہیں اس لیے کیونکہ جب مال اس جگہ خرچ نہیں ہوا جہاں وسیعت کی گئی تھی تو یوں سمجھیں گے گویا تقسیم ہوئی ہی نہیں تو ان کے نزدیک ضروری ہے کہ مال الیدہ کر کے اس جگہ پر خرچ بھی ہو جائے جس کے بارے میں وسیعت کی تھی پھر جو ہے وہ تقسیم پوری ہوگی پھر کیا ہوگی پھر کہیں گے اب تقسیم پوری ہو گئی ہے لیکن اگر بے شک الیدہ کر لیا لیکن وہاں لگا تو نہیں حج پر خرچ تو نہیں ہوا تو یوں سمجھیں گے ابھی تقسیم پوری ہی نہیں ہوئی دوبارہ نئے سرے سے تقسیم کرو بھئی تو امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ انہ تمام القسمت بالتسلیم الالجہت المسماتی کہ قسمت کا پورا ہونا جو ہے وہ اس معینہ جہت کے اندر سپرد کرنے سے ہوگا فَإِذَا لَمْ يُصْرَفْ إِلَا تِلْكَ الْجِهَتِ پس جب اس کو خرچ نہیں کیا گیا اس جہت میں سارک حلاقی ہی قبل القسمتی تو یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے کہ وہ حلاق ہوا ہو تقسیم سے پہلے تقسیم سے پہلے کوئی ایک حصہ حلاق ہوا ہے اور تقسیم سے پہلے ایک حصہ حلاق ہو جائے پھر تو بالاتفاق دوبارہ سلس پورا نکالتے ہیں بس کریں بس بھئی هذا هو المرام واللہ علم بحقیقت الکلام